الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہو ومن یدللہ فلا حدیلہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف لہ ونشہدو ان سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا وروفنا ورحیمنا محمدًا عبده ورسوله سلام اللہ تعالی علیه وعلى آلہ وآلہ 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 كاویم جسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا نبیو انہا ارتلناتا شاہدا ومبشرا ونظیرا شاہدا ومبشرا ونظیرا ودائیا الى اللہ بے ازمہی وسراجا منورا صدق اللہ العالی العظیر روشنی فریم اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واسخاب سیدنا ومولانا محمد حمد حمد و صلات کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں تلاوت کی ہے ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کے چند اوصاف حمیدہ بیان فرمائے اگر ان اوصاف حمیدہ کی تشریح اور تفسیر کی جائے تو بڑا وقت درکار ہے اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر ان اوصاف میں سے دو تین اوصاف کے متعلق اپنے شکستہ الفاظ میں کچھ ارت کرتا ہوں وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ 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 اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ النبی اے غیب کی خبریں دینے والے اِنَّا ارسلناکا بے شک ہم نے تجھے بھیجا شاہدًا وَمُبَسِّرًا وَنَزِيرًا حاضر و ناظر اور خوش خبری دینے والا اور ڈر سنانے والا وَدَائِنْ إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ اور بُلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم تے وَسِرَا جَمْ مُنِيرًا اور چمکا دینے والا آفتاب یہ ہے ان دو آیتوں کا لفظی ترجم تشریح تشریح اور تفسیر کے سلسلے میں جو باتیں عرض کرنی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ النبی لفظ نبی کا مانا کیا ہے کیونکہ اگر نبی کو نبی کہہ دیا جائے تو یہ ترجمہ تو نانا ہوا اللہ نے بھی نبی کہا ہم نے بھی نبی کہہ دیا دیکھنا یہ ہے کہ لفظ نبی کا مانا کیا ہے تو دیکھئے لفظ نبی جو ہے یہ اصل میں ہے نبیون فعیلون کے وزن پر سیگا ہے سفت مشبہ کا اور اس کا مستر اور ماتا جو ہے وہ ہے نبا اور نبا کے مانا خبر کہہ قرآن کریم کی دو تین آیتیں سنویں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ نُوح وَطْلُ عَلَيْهِمْ میرے حبید تلاوت کی دیئے ان پر سنائیے ان کو نبا نوح نوح کی خبر تو نبا کے مانا کیا ہے خبر ایک مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ اَقْنَئِ اَعْتَمَ بِالْحَقْ اے میرے حبید آدم کے دونوں بیٹوں کی سچی خبر ان کو سنائیے تو نبا کے مانا ہے خبر کے ایک جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے نبِ بَعْدِ اے میرے حبید میرے بندوں کو خبر سنا دیدی تو نبا کے مانا ہے خبر کے اور نبا سے بنا ہے نبی نبی کے مانا ہے خبر دینے والا نفذ نبی کے مانا کیا ہے خبر دینے والا آپ کہیں گے کہ خبر تو ریڈیو بھی دیتا ہے خبر تو ٹیلی ویزن کے ذریعے سے بھی روز نشر ہوتی ہیں اخبار جمعی خبر کی ہے اخبار میں ساری خبریں ہوتی ہیں ریڈیو خبریں دیتا ہے ٹیلی ویزن خبریں دیتا ہے خط یعنی لیٹر خط کے ذریعے سے تار کے ذریعے سے ٹیلی گرام کے ذریعے سے ہم خبریں دیتے ہیں تو اگر نبی کے مانا ہے خبر دینے والا تو یہ چیزیں بھی خبریں دیتی ہیں تو کیا یہ بھی نبی ہیں تو اس کے مطلق عرض یہ ہے کہ نفذ نبی جو ہوتا ہے اس کی اضافت ہوتی ہے اللہ کی طرف نبی اللہ جیسے کہتے ہو رسول اللہ تو جب نبی کی اضافت اللہ کی طرف ہوگی تو نبی کے مانے ہے خبر دینے والا جب ہم کہیں کہ نبی اللہ تو مانا ہوگا اللہ کی خبر دینے والا نبی کے مانا کیا ہوں گے اللہ کی خبر دینے والا تو ریڈیو بھی خبریں دیتا ہے ٹیلی ویزن بھی خبریں دیتا ہے اخبار بھی خبریں دیتا ہے یہ ساری چیزیں خبریں دیتی ہیں مخلوق کی اور نبی خبر دیتا ہے خالق نبی خبر دیتا ہے خالق کی اللہ تعالی کی تو نبی کے مانے ہیں اللہ کی خبر دینے والا کسی واسطے آیتوں کو حدیثوں کو سب چیزوں کو سامنے رکھ کر نبی کا ترجمہ کیا گیا عربی لغت یعنی دکسینری آپ اٹھا کر دیکھ لی گئے کوئی بھی لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لی گئے کہ اکاروی نے نبی کا یہ ترجمہ کیا ہے جو عالم ہوگا وہ اس کی تردید نہیں کر سکے گا لغت میں لکھا ہے النبیو المخبرو عن الغیب نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی غیب ہے اور اللہ تعالی کی ساری خبریں بھی غیب ہیں آپ بتائیے کہ اللہ تعالی کی خبریں بندوں تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالی کی خبر بندوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے تو اللہ تعالی کی خبریں جو بندوں تک پہنچی ہیں وہ نبیوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے بولئے وہ ہم تک کیسے پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نماز پڑھنا یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہم تک کیسے پہنچا نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے کسی طرح عبادات کی احکام معاملات کی احکام پہلے نبیوں کی حالات پہلی قوموں کی حالات باد میں ہونے والے حالات قیامت میں ہونے والے حالات جنت و دوزہ کی خبریں یہ ساری خبریں اللہ تعالی نے ہمیں جو تیں تو کس کے ذریعے سے دیں نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سے تو نبی کے معنی ہے اللہ کی خبر دینے والا اور اللہ غیب ہے تو اللہ کی خبریں بھی غیب ہیں اسی واسطے لغت میں نبی کا ترجمہ کیا گیا ہے ان نبیو المخبرو ان الغیب نبی وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبر دے اب آپ فمجھ سکتے ہیں کہ خبر وہی دے سکتا ہے جو خبر رکھتا ہو جس کو خود خبر نہیں وہ دوسرے کو کیا خبر دے اے تو نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دینے والا اگر نبی غیب جانتا ہی نہیں تو وہ غیب کی خبر کیسے دے گا تو لفظ نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دینے والا تو جو لوگ یہ کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام غیب نہیں جانتے معلوم ہوا وہ نبی کریم کو نبی ہی نہیں مانتے وہ نبی کریم کو نبی ہی نہیں مانتے اور وہ نبی کا معنی ہی نہیں سمجھتا نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی خبریں ہم تک پہنچائیں ہی آپ ماشاء اللہ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں افتوس کے میں انگلیس نہیں جانتا اور آپ میں سے بہت ہی حضرات ایسی ہیں جو پوری طرح اردو نہیں سمجھتے مگر میں بہت آسان کر کے آپ حضرات کے سامنے مضمون کو پیش کرتا ہوں ذرا غور فرمائیے ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے کسی مکتب میں پڑھا کسی استاد کی شاہدی کی آپ پیدا ہوئے مکہ مکرمان پہاڑی علاقہ ہے سنگ لاکھ زمین ہے کوئی اس وقت ریڈیو کا سسٹم نہیں تھا پہلی گرام کا سسٹم نہیں ہے یعنی آج کل جو ذرائع اور وسائل ہیں وہ نہیں ابھی شکم مادر میں تھے ماں کے پیٹ میں تھے کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے چھ برس کے ہوئے تو ماں وہاں نہ تو پڑھنے کا موقع نہ کسی سے کچھ سننے کا موقع اس کے بعد حضور علیہ السلام نے تجارت شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں یتیم کیوں کر دیا یہ سہارے کیوں توڑ دیئے اس لیے کہ آنے والے لوگ یہ نہ کہیں بھئی باپ نے تعلیم دلائی ہوگی مامن مانے تربیت کی ہوگی پتہ چل جائے کہ یہ دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ گئے تھے اور نبی کریم کو جو علم جو حکمت حاصل ہوئی جو درجہ اور مرتبہ حاصل ہوا وہ کسی کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ نہیں تھا وہ مہد اللہ کا کرم تھا اسی واسطے شاعر کہتا ہے شاعر کہتا ہے پیدا ہوئے تو باپ کا سایا نہ سر پہ تھا اور چلنے لگے تو مادروں جد ہو گئے جدا جو ایک ایک سایا اٹھتا چلا گیا بجا کیا سائے پسند آئے نا پر بردگار کو سائے پسند آئے نا پر بردگار کو بے سایا دیا گیا اس سایدار کو اللہ نے سارے سہارے جس لیے توڑ دیئے کہ پتا چلے نبی کریم کا کوئی سہارا نہیں تھا بلکہ نبی کریم خود ساری کائنات کا سہارا بن کے آئے تو دیکھئے بتانا یہ ہے حضور نے کسی سے کچھ نہیں پڑا کسی باتے آپ کا ایک لقب ہے امی امی اس کو کہتی ہے جو کسی مکم میں تاخل نہ ہو کسی استاد کی شاگرتی وغیرہ نہ کریں لیکن کون ہی نبوت کا دعویٰ کیا جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا سب کچھ حضور نے بیان کرنا شروع کر دیئے تو بتائیے یہ علم کس نے عطا کیا اللہ تعالیٰ تو نبی کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اب میں یہاں ایک بات کرتا ہوں بعض لوگ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں وہ آیتیں بالکل حق مثلا وہ آیتیں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے زمین و آسمان میں کتنے ہیں ان میں اللہ کی سوا کوئی غیب نہیں جائے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تم کہہ دو لَا أَكُولُ لَكُمْ میں تم سے نہیں کہتا ہوں عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ یہ میرے پاس اللہ کی خزائن ہے وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَةِ اور نہ میں غیب جانتا ہوں وَلَا أَكُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُمْ اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اس کے آگے کیا ہے کوئی قرآن کا حافظ ہو تو مجھے بتائے بولو اس کے آگے یہ ہے کہ اے میرے حبیب آپ یہ فرما دیجئے اُلْحَلِيَسْتَ بِالْآَعْمَا وَالْبَصِیرِ کہ کیا آنکھوں والا اور انداز کبھی برابر ہو سکتے یہاں اندے سے مراد ہے کافر اور آنکھ والے سے مراد ہے مومن تو پہلے تو یہ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خدا میں لا اقولو میں نہیں کہتا لَكُم تم سے یہ لَكُم جو خطاب ہے یہ کن کو ہے کفصیریں اُدا کرتے ہیں قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِهَا اُلَائِ الْمُشْرِقِينَ وَالْكُفَّار اللہ فرماتا ہے میرے حبیبِ ان مشرقوں اور کافروں سے کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خدا میں کیوں کہ تم ہو چور اور چوروں کو خدا میں نہیں بتائے جاتے یہ بات تم سے کہنے کی نہیں ہے یہ ستی کے اکبر کے کہنے کی ہے یہ فاروقِ آزم کے کہنے کی ہے یہ عثمانِ غنی اور علی شیرِ خدا کے کہنے کی ہے یہ بات وہ سمجھ سکتے ہیں تم نہیں سمجھ سکتے یہ آگا میں تم سے نہیں کہتا آپ دیکھئے اللہ حکم حضور نے سے ابا سے کہا کہا حضور برماتے ہیں جمین کے سارے خدا نے جمین کے سارے خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دیئے ہیں جمین کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دیئے ہیں کہ زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں دے دیئے ہیں اور قاضروں سے کہتے ہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے دے دیئے ہیں کیونکہ یہ بات تم سے کہنے کی نہیں ہے اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں کیونکہ غیب ہے اثرار غیب اثرار ہے اللہ کا بھید اور اللہ کا بھید نہ اہلوں کو نہیں بتایا جاتا اہلوں کو بتایا جاتا اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں کیونکہ فرشتے تو میرے غلام ہیں فرشتے تو میرے امتی ہیں ان کے لیے تو میں رحمت بن کر آیا ہوں تو تم اس رات کو نہیں سمجھ سکتے ہو سیاپا سمجھ سکتے ہیں کسی واسطے آکے فرمایا اندہ اور انکیارہ برابر نہیں ہوتا تو یہ لوگ جو آیتیں کس قسم کی ہیں ان کو لینے تھی لیکن میں ایک دوسری بات کرتا ہوں جو بالکل قطعی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا دیکھو قرآن کریم میں وہ آیتیں بھی ہیں جنمِ علمِ غیب کی نفی مثلا یہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے اسی کا ذرا غور دے اللہ فرماتا ہے اللہ کی سوا کوئی غیب نہیں جانتا اور حضور اللہ کی عطا سے غیب جانتے تھے کیونکہ امی ہو کر دیکھ پڑے ہو کر جو کچھ پہلے ہو چکا اور جو کچھ بات میں ہونے والا تھا حضور نے سب بیان کر دیا تو حضور نے تو غیب کی خبریں دیں نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا تو پھر اللہ سبارک و تعالیٰ کے کلام پر تو حرف آئے گا یہ دراز ہوگا کہ اے اللہ تُو کہتا ہے میرے سوا کوئی جانتا نہیں ہے اور تیرہ نبی تو سب کچھ بیان کر رہا تو اللہ تعالیٰ کے ایک کلام پر حرف آتا ہے تو اس کی تعدیل کرنی پڑے گی دیکھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو سنو اصل بات یہ ہے جن آیتوں میں نبی ہے کہ اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا وہ نبی بھی حق ہے اور جن آیتوں میں اس بات ہے کہ جانتے ہیں وہ آیتیں بھی حق ہیں میں ابھی آپ کے سامنے دو تین آیتیں کروں نبی بھی حق ہے اور اس بات بھی حق ہے نبی ہے علم غیب ذاتی کی اور اس بات ہے علم غیب اتائی مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر خود بخود بغیر کسی کے بتائے جاننا یہ اللہ کی شاہد اور اللہ کی تعلیم سے اللہ کے بتانے سے وہی کے ذریعے سے جاننا یہ نبیوں کی شاہد تو نبی بھی حق ہے جہاں حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا یا اللہ فرماتا ہے کوئی اور نہیں جانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر خود بخود نہیں جانتے ذاتی طور پر خود بخود جاننا یہ اللہ کی شاہد ہے اور اللہ کے بتانے سے نبیوں کا جاننا یہ نبیوں کی شاہد ہے وہ رسول غیب کی خبریں بتانے میں بخل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ارشاہد فرماتا ہے میرا رسول غیب پر بیدوانین بخیل نہیں ہے میرا رسول غیب کی خبریں آگے بتاتا ہے غیب کی خبریں بیان کرنے میں بخل نہیں کرتا بولو بخیل کس کو کہتے ہیں بخیل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال ہو اور وہ خرچ نہ کرے جس کے پاس مال ہی نہ ہو اس کو بخیل نہیں کہتے اس کو بخیر کہتے ہیں اس کو مفلس کہتے ہیں اس کو محتاج کہتے ہیں اس کو کلاس کہتے ہیں بخیل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال بہت ہوں مگر خرچیں نہ کرے تو اللہ فرماتا ہے میرا حبیب غیب پر بخیل نہیں یعنی ہم نے جو اس کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے غیب کے خزانے دیئے ہیں ان خزانوں کے خرج کرنے میں جو غیب کا علم ہم نے اس کو دیا ہے اس کے بتانے اور دیان کرنے میں وہ بخل نہیں کرتا تو ماننا پڑے گا کہ حضور کے پاس علم غیب ہے اگر نہیں ہے تو پھر اللہ یہ کیا فرما رہا ہے کہ وہ آگے بتانے میں بخل بخل اور سنو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمتا ہے عالم الغیب جاننے والا ہے غیب فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ اَحَدًا إِلَّا مَنِ اِرْتَدْوَا مِ الرَّسُولِ وہ اپنے غیب پر کسی کو غالب مسلط نہیں کرتا إِلَّا مَنِ اِرْتَدْوَا مِ الرَّسُولِ مگر رسولوں میں سے جس کو بزن کرتا اس آیت کی تفسیر میں تمام مفسرین لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر جاننے والا ہے آکے جس کو وہ عطا فرما دے اس کے عطا فرمانے سے اس کے پسندیدہ رسول بھی جانتے ہیں اور سنو اللہ فرمتا ہے مَا کَانَ اللَّهُ لَيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ کی یہ اشار نہیں ہے کہ اے عام لوگو تمہیں غیب پر متعلق کرنے غیب کا علم دے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ لُوْ سُلِحِ مَئِنْ شَاءُ اللہ غیب پر متعلق کرنے کے لیے غیب کا علم دینے کے لیے اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے چُن لیتا ہے تو یہ آیتیں بھی قرآن میں ہیں یا نہیں اور سنو اللہ تعالیٰ ایک شاد فرماتے تِلْكَ مِنْ آمْ بَاِ الْغَيْبِ نُوْحِ هَا الْغَيْبِ یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو اے حبیب ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں اب دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں نفی کی آیتیں بھی اور اعتبار کی اور نتیجہ یہ نکالو کہ جہاں نفی ہے وہ نفیہ ذاتی طور پر جاننے کی جہاں اس بات ہے وہ اس بات ہے اعتائی طور پر جاننے کا یعنی نبی کریم خود بخود غیب نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کی اعطاء سے جانتے اور خدا کی قسم ہم سنیوں کا یہی عقیدہ کہ ذاتی طور پر خود بخود بغیر کسی کی تعلیم کے جاننا یہ اللہ کی شان اور اللہ کے بتانے سے اور اللہ کی تعلیم سے جاننا یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے جس میں نہ برابری ہوتی ہے اور نہ کسی قسم کی مطابعت ہے کیونکہ اللہ کا علم قدیم اللہ کا علم قدیم جاتی ہے اور حضور کو جو اللہ نے علم اطا فرمایا وہ حادث ہے اور وہ اعتائی ہے حادث اور قدیم اعتائی اور جاتی برابر نہیں ہو سکتے جب برابری نہ ہوئی تو شرک بھی نہ ہوا کیونکہ شرک کی بنیاد ہی برابری ہے تو نبی کے معنی ہے غیب کی خبر دینے معنی آجے اب صحابہ اکرام سے پوچھیں کہ اے نبی کریم کے صحابیوں یہ بتاؤ نبی کریم نے کیا خبریں دی سعی بخاری شریف سعی مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم حدیث کی تب سے بڑی کتابیں ہیں جن کو کہتے ہیں صحیحین ان کے اندر حدیث موجود راوی کونے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ راوی بھی دیکھو کتنے بڑے کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں پس خبریں دیں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن بدل خل کے مخلوقات کی ابتداز سے لے گا کہاں پر خطا تقل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم سیامت قائم ہو گئی خصاب دخاب ہو گئے جنتی جنت میں اپنی اپنی منزلوں میں چلے گئے خصاب دخاب ہو گئے جنتی جنت میں اپنی اپنی منزلوں میں چلے گئے دوزخی دوزخ میں اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے مخلوقات کی ابتداء سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کی ساری خبریں حضور نے ہمارے سامنے بیان فرما دی حضرت عمر فرماتے ہیں حافظہو من حافظہو و نسیہو من نسیہ جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا جو بھول گیا سو بھول گیا نبی کریم نے مخلوقات کی ابتداء سے لے کر دخول جنت و نار تک سب کچھ بیان فرما دیا بولو اگر جانتے نہیں تھے تو کیسے بیان فرما دی تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کی عطا سے جان دو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہا نبیو اے غیب کی خبریں دینے والے اِنَّا اَرْسَلْنَا کا بے شک ہم نے تجھے بھیجا ہے ذرا گوھر کرو اِنَّا بے شک ہم نے اَرْسَلْنَا کا یہ اَرْسَلْنَا جو ہے یہ بنا ہے ارسال سے اور ارسال کے معنی ہے بھیجنا ارسال کے معنی کیا ہے بھیجنا اور بھیجی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا کا خَلَقْنَا کا نہیں فرمایا اگر خَلَقْنَا فرماتے ہیں تو خَلَقْنَا کا ماتا ہے خَلْقُن جس کے معنی ہے بنانا پیدا کرنا تو اللہ نے خَلَقْنَا کا نہیں فرمایا ارسلنا کا فرمایا تو ارسلنا فرما کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرے محبوب جب ہم نے تجھے بھیجا ہے کچھ وقت تیری تخلیق نہیں ہوئی بلکہ ارسال ہوا ہے تشریف آبری ہوئی ہے کیونکہ تیری تخلیق تو ساری مخلوقات سے پہلے ہو چکی ہے پیدا ہوئے ہیں ساری مخلوقات سے پہلے اور تشریف لائے ہیں سارے نبیوں کے بعد یہ میں نہیں کہتا اس آیت سے بھی یہ ثابت ہوا اور خود نبی کریم کا ارشاد سنو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آنا اول النبیین فی الخلقے و آخرهم فی البعثے میں پیدا ہونے میں سارے نبیوں میں اول ہوں اور تشریف لانے میں سارے نبیوں میں آخر ہوں اول بھی ہوں آخر بھی ایک حدیث یہ حدیث خصائصِ کبرہ شریف کی اندر موجود ہے یہ حدیث مواہب اللہ دنیا شریف کی اندر موجود ہے یہ حدیث شفا شریف کی اندر موجود ہے مولوی اشرف علی صادر تھانوی نے جو دو بندی حضرات کے تبلیغی حضرات کے سب سے پڑے عالم ہیں انہوں نے اپنی کتاب نصر الطیب کے اندر ان سب حدیثوں کو نکل کیا کہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے اپنے حبیب کا نور پیدا کیا یہ میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں میں نے ان کو کوئی برا نہیں کہا بڑی تہذیب سے ان کا نام لیا ہے اور اس لیے اوالہ پیش کیا ہے کہ جو اکاڑوی کی بات نہیں مانتے وہ بھی مان لیں مقصد منانا ہے تاکہ مان لیں اور مان کر ایک دوسرے کے ہم قریب ہو جائیں آپس میں اتفاق اور اتحاد ہو جائے کہ جب تمہارے بزرگوں نے بھی یہ لکھا ہے کتابوں میں لکھا ہے اور حدیث ہے نبی کریم کی تو پھر تم مان لو تم کیوں انکار کرتے ہو اور سنو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں پیدا ہونے میں اول ہوں اور تشریف لانے میں آخر ہوں حضور نے میراج کی راب مسجد اقصہ میں سارے نبیوں کے سامنے جو خطبہ دیا اس خطبے میں بھی یہ فرمایا کہ میں اول بھی ہوں آخر بھی اول ہوں با اعتبار خلقت کے اور آخر ہوں با اعتبار بے سک پیدا ہونے میں اول ہوں اور مبوس ہونے میں سارے نبیوں میں آخر ہوں جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو بعد مرتبہ ان الفاظ کے ساتھ سلام کہتے تھے السلام علیکہ یا اولو السلام علیکہ یا آخرو سلام ہو تجھ پر اے اول سلام ہو تجھ پر اے آخر داکٹر اکبال اسی واسطے شیر کہتے ہیں کہتے ہیں نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسیم وہی طاہا تو سرکار اول بھی ہے اور آخر بھی تشریف لائے ہیں سارے نبیوں کے آخر میں تو اللہ اس آیت میں تشریف آوری کی خبر دے رہا ہے یا ایوہ النبیو اے غیب کی خبریں دینے والے انہا ارسلنا کا پیشک ہم نے تجھے بھیجا کیا بنا کر بھیجا شاہدم و مبصرم و نظیرا شاہد مبصر اور نظیر شاہد کے معنی کیا ہے شاہد کے معنی ہے حاضر و ناظر شاہد اس کو کہتے ہیں جو موجود ہو اور موجود ہو کر دیکھتا بھی ہو یہ معنی شاہد کا میں نے نہیں کیا کسی چودمی صدی کے مولوی نے نہیں کیا کسی تیرمی صدی کے مولوی نے نہیں کیا قرآن کی لغت قرآن کی لغت اٹھا کر دیکھو مفردات امام راغب اسفہانی اس کتاب کا نامی قرآن کی لغت مفردات امام راغب اس کو اٹھا کر دیکھو کہ شاہد کے معنی کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ شاہد اس میں فائل ہے اور اس کا مصدر ہے شہادت اور شہود تو شہادت اور شہود کے معنی کیا ہے وہ فرماتے ہیں شہادت اور شہود شہادت اور شہود کے معنی ہیں حاضر ہونا ساتھ ناظر ہونے کے اور وہ ناظر ہونا دیکھنا چاہے سر کی آنکھ سے ہو یا دل کی آنکھ سے ہو تو وہ فرماتے ہیں شاہد کے معنی ہیں حاضر ہو ناظر ہونا جو موجود بھی ہو اور موجود ہو کر دیکھتا بھی ہو موجود کو عربی میں کہا کہتے ہیں حاضر اور جو دیکھتا ہو اس کو کہتے ہیں ناظر تو قرآن کی لغت یہ ہے کہ شاہد کے معنی ہیں حاضر ہو ناظر آپ کہیں گے مولی صاحب ہم نے ترجمے والا قرآن دیکھا ہے ہمارے پاس موجود ہے اس میں شاہد کا معنی لکھا ہوا ہے گوا شاہد کا معنی گوا تو میں کہتا ہوں گوا بھی معنی صحیح ہے گوا بھی ترجمہ صحیح ہے مگر گوا بھی وہی ہوتا ہے جو حاضر و ناظر ہو جو حاضر نہ ہو اور ناظر نہ ہو وہ گواہ نہیں ہوتا ہے بولو نکاح کے کتنے گواہ ہوتی ہیں یہ سارے اس لیے نہیں بولے کہ معلوم ہوتا ہے ابھی سب کا نکاح نہیں ہوتا ہے جب ہوگا ان کو پتا چلے گا کتنے گواہ ہوتے ہیں تو نکاح کے گواہ ہوتی ہیں دو ویسے تو ساری مجلس ہی گواہ ہوتی ہے مگر جن کا نام لکھا جاتا ہے کتاب میں فارم پر وہ دو ہوتے ہیں تو نکاح کے گواہ دو ہوتے ہیں تو بولو وہ نکاح کے وقت موجود ہوتے ہیں یا غیر موجود مثلا ہمارے مولانا محمد سعید صاحب تشریف لائے ہیں پیچھے بیٹھ گئے ہیں ان کے پاس کوئی شاہب آ جائیں اور کہیں کہ مولانا نکاح پڑھائیے تو مولانا نکاح پڑھانے سے پہلے پوچھیں بھئی گواہ کہاں ہے تو وہ کہیں جی گواہ تو پاکستان بیٹھے ہوئے ہیں تو بولو جو پاکستان بیٹھے ہیں وہ گواہ ہو سکتے ہیں پاکستان تو بہت دور ہے چلیے وہ کہیں جی گواہ جو ہے نا تو وہ کیپ ٹاؤن میں ہے تو وہ گواہ ہو سکتے ہیں کیپ ٹاؤن بھی کافی دور ہے نکاح ہو رہا ہو جامعہ مسجد گریہ سٹریٹ میں اور وہ کہیں جی گواہ جو ہیں گواہ وہ تو اور پورٹ میں بیٹھے ہوئے تو بولو جو نکاح کی مجلس میں موجود نہیں ہے وہ گواہ ہو سکتا ہے تو گواہ بھی اس کو کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی اور دیکھتا بھی ہو چنانچہ خدا نہ خواستہ بعد میں کوئی میاں بیوی کے درمیان جگرہ پر جائے اور مقدمہ چلا جائے عدالت عورت یہ کہے کہ اس آدمی سے میرا نکاح ہوا ہی نہیں اور وہ آدمی کہے جی میرا باقاعدہ اس سے نکاح ہوا ہے گواہ موجود ہے عدالت کہے گی لاؤ گواہ گواہ پیشو عدالت کہے گی جب اس شخص کا نکاح ہوا تھا تو تو موجود تھا وہ کہے جی میں موجود تو نہیں تھا میں نے لوگوں سے سنا تھا تو بولو وہ گواہ سمجھا جائے گا اس کی گواہی کا کوئی اثر کوئی وزن ہوگا اور اگر گواہ اندہ ہو نابی نہ ہو تو وہ کہے گا جی میں وہ کہے گواہ صاحب آپ تو اندے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے کہ دولہ یہی تھا یا کوئی اور تھا قبل تو میں نے قبول کی وہ اسی نے کہا تھا یا کسی اور نے کیونکہ تم نے تو آواز سنی تم شکلت کو دیکھتے نہیں ہو تو جب یہ جرہ ہوگی تو اس اندے گواہی کی گواہی کا بھی کوئی وزن نہیں رہ جائے تو گواہ بھی وہی ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی دیکھو ایک ہے شہادت کا تحمل اور ایک ہے ادائے شہادت مثلا آپ لوگ یہاں سب حاضر ہیں ناظر بھی بولو حاضر ہو یا نہیں اور ناظر بھی ہو اور اللہ بھی حاضر و ناظر ہے یا نہیں تو کیا تم خدا کی شریک بن گئے ہو تو تم اپنے آپ کو حاضر نہیں کہو کہو جی ہم غیر حاضر ہیں کیونکہ حاضر کہے دیا تو شرک ہو جائے کہ حاضر تو اللہ ہے ناظر تو اللہ ہے تو اگر ہم نے آپ آپ کو پوچھوں کہ آپ سارے ناظر ہیں دیکھتے بھی ہیں تو نہیں یہ بلکل ہمیں ناظر نہیں آتا ہے کیونکہ اگر ہم نے یہ حاضر ناظر کہہ دیا تو بھرابری ہو جائے گی اس طرح یہ شرک کر ہے ارے خدا تعالی حاضر ہو کر معبود ہو کر لا شریک ہو کر حاضر و ناظر ہے اور نبی کریم حاضر و ناظر ہیں نور نبوت سے اپنی روحانیت اور نورانیت اللہ نے جو ان کو چشم بصیرت عطا فرمائی ہے اور اللہ نے جو ان کو نورانی جسم عطا فرمایا ہے وہ اپنی نورانیت اور روحانیت سے حاضر و موجود ہیں اللہ تعالی الہ ہو کر خدا ہو کر حاضر و موجود ہے دونوں کا حاضر و موجود ہونا ایک جیسا نہیں جب ایک جیسا نہیں ہے تو پھر شرک بھی نہیں ہے تو میں بات کر رہا تھا گواب پر یہ زمرا بات آگئی ایک ہے تحمل شہادت آپ سب حضرات یہاں بیٹھے ہوگئے جلسہ سن رہے آج کیا تاریخ ہے بھولو انگریزی کی تاریخ بتا دو پھر بھی ہو گئی آج یکم دسمبر ہے یکم دسمبر اور دن ہے سنیچر کا آپ کہتے ہیں سہچر دے یکم دسمبر سہچر دے میں یہ جو مسجد ہے اس مسجد کا نام کیا ہے محمد یا مسجد اس میں جلسہ ہو رہا آپ سب حضرات موجود ہیں دیکھ رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تحمل شہادت کہ آپ نے شہادت اٹھا لی بعد میں دو چار چھ دستن کے بعد کوئی کہے کہ یکم دسمبر سہچر دے کو اشاقی نماز کے بعد محمد یا مسجد میں کوئی جلسہ نہیں ہوا محمد شفی اکاروی نے کوئی تقریر نہیں کی تو آپ وہاں شہادت دیں گے کہ جلسہ ہوا تقریر ہوئی ہم خود وہاں موجود تھے تو یہاں آپ نے شہادت کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور کل پر سو آردہ دن کے بعد جب یہ شہادت کسی جگہ پر دیں گے تو اس کو کیا کہیں گے ادائے شہادت یہاں ہو رہا ہے تحمل شہادت اور جب یہ شہادت آپ دیں گے کسی جگہ اس کا نام ہے ادائے شہادت تو سنو جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے ہمارے نبی کریم دیکھ رہے یہ ہے تحمل شہادت اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شہادت دیں گے اس کا نام ہے ادائے شہادت اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شہیدہ اے لوگوں قیامت کے دن تم پر میرا رسول شہید ہوگا یہاں وہ تمہارے حالات کو دیکھ رہا ہے وہاں وہ اللہ کی بارگاہ میں شہادت دے گا تو سرکار یہاں بھی شہید ہیں شاہد ہیں اور وہاں بھی شہید اور شاہد ہوں گے آجے اب دیکھئے کہ سرکار دیکھ حضور خود فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں ان اللہ قد رفا لی الدنیا فانا انظر الیہا ویلہ ما ہوا کائن فیہا الہ یوم القیامت کان ما انظر الہ کف فیہا دے ہی حضور فرماتے ہیں اللہ نے ساری دنیا کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا میں ساری دنیا کو اور جو کچھ ساری دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ دیکھ رہا ہوں کیسے حضور نے اپنے ہاتھ کی اٹھلی کو سامنے کر کے فرمایا جس طرح میں اپنے اس ہاتھ کی اٹھلی کو دیکھ رہا ہوں اس طرح ساری دنیا کو اور جو دیکھ رہے ہیں یہ حدیث شریف مواہب اللہ دنیا میں موجود ہے یہ حدیث شریف زرقانی میں موجود ہے یہ حدیث شریف خسائش کبرہ میں موجود ہے یہاں سرکار دیکھ رہے ہیں قیامت کے دن سرکار شہادت دیں گے چنانچہ سنو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدمے پیش ہوں گے سارے نبیوں کا مقدمہ پیش ہوگا جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ سارے نبی اور رسولوں کو جمع کرے اللہ فرمائے گا اے نبی اور رسولوں میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا قوموں کی طرح مبوش کیا تو بتاؤ تمہیں کیا جواب ملا جب تم نے میرے احکام ان لوگوں تک پہنچائے تو ان لوگوں نے تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا تو نبی کہیں گے یا اللہ ہم نے بلا شک و شبہ بغیر کمی بیشی کے صحیح صحیح تیرے احکام ان لوگوں تک پہنچا دی مگر انہوں نے ماننے سے انکار کر اللہ فرمائے گا بلاو ان کی امتیں امتیں پیش ہوں گی اللہ ان سے فرمائے گا اے امتو یہ میرے نبی تمہارے پاس آئے اور میرے ان نبیوں نے میرے احکام تم تک پہنچائے وہ امتیں کہیں گی یا اللہ نہیں نہ یہ تیرے نبی آئے اور نہ انہوں نے تیرے احکام ہم تک پہنچائے نبی کی امتیں جو ہیں وہ انکار کر مقدمہ ہو رہے نا عدالت میں حالانکہ اللہ علم غیب وہ ذاتی طور پر سب کچھ جانتا ہے مگر وہ فیصلہ کرے گا سزا دے گا عدالت کی کاروائی پوری کر اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا نبیو یہ تمہاری امتیں تو انکار کر رہی تو تم کوئی گوا نہ کوئی گوا پیش کریں سارے نبی گوا کس کو پیش کریں گے نبی کہیں گے اے اللہ تیرے معبوب نبی یہ آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ سلم کی امت ہماری گوا ہے اللہ اکبر سرکار کے غلاموں اپنا درجہ پہچان اپنی عظمت و شان کو دیکھو قیامت کے دن نبی اپنی صداقت کی گواہی میں امت مصطفیٰ کو پیش کریں اللہ تعالی فرمائے گا نبی کریم کی امت کو پیش کیا جائے یہ امت پیش ہوگی امت کہے گی یا اللہ یہ تیرے نبی سچے ہیں جو کچھ تیرے نبی کہہ رہے ہیں وہ گل کل حق اور سچ ہیں اور یہ ان کی امت ہیں جو ہیں یہ جھوڑ بول رہی ہیں یہ غلط کہہ رہی ہیں نبی سچے ہیں بلا شبہ تیرے نبی آئے اور ان نبیوں نے تیرے احکام تو پہلی امتیں جرہ کے طور پر جیسے وکیل جرہ کرتا ہے نا اور گواہی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ امتیں کہیں گی کہ اے امت مصطفیٰ جب یہ نبی آئے تھے تو تم تو اس وقت بیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ نبی آئے تھے تو تم تو اس وقت تھے نہیں تو تم کیسے گواہی دے رہے کیا تم نے ان نبی وں کا آنا دیکھا کیا تم نے ان نبی وں کا اللہ کے احکام پہنچانا دیکھا اور سنا تم تو اس وقت تھے ہی نہیں تم کیسے گواہی دے رہے ہو جب پہلی امتیں یہ کہیں گی تو اللہ امت مصطفیٰ سے رب العالمین جب یہ نبی آئے تھے بے سک ہم اس وقت نہیں تھے ہم پیدا بھی نہیں ہم نے ان نبیوں کا آنا اور تیرے احکام پہنچانا دیکھا سنا نہیں مگر ہم شہادت دے رہے ہیں اپنے نبی پاک سے سن کر ہمارے نبی پاک علیہ سل نے ہمیں بتایا تو ہم نبی کریم علیہ سل سلام سے سن کر شہادت دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا اور ہمارا نبی حق بتاتا ہے تو اللہ فرمائے گا اب نبی کریم کو بلائی جائے یہ عدالت کی کاروائی ہو رہی اللہ فرمائے گا اب نبی کریم کو بلائی جائے نبی کریم تشریف لائیں گے اور نبی کریم تشریف لاکر کہیں گے یارب العالمین میری امت نے جو گوائی دی ہے وہ بالکل حق اور سج ہے یہ تیرے نبی آئے اور انہوں نے تیرے سارے احکام ان لوگوں تک پہنچائے یہ جو انکار کر رہے ہیں اور شہادت دیں گے تو پھر پہلی امتوں میں سے کوئی اعتراض نہیں کرے اور اللہ نبی کریم کی شہادت پر فیصلہ نبیوں کے حق میں کر دی نبیوں کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ سچے ہیں آپ ذرا سوچو جس طرح پہلی امتوں نے حضور کی امت پر اعتراض کیا تھا وہ نبی کریم پر بھی تو اعتراض کر سکتے تھے یا رسول اللہ آپ تو سارے نبیوں کے بعد میں آئے سارے نبیوں کے بعد پیدا ہوئے جب یہ نبی آئے تھے اس وقت آپ تو تھے ہی نہیں آپ کیسے شہادت دے رہے ہیں کیا آپ نے ان نبیوں کا آنا دیکھا آپ نے ان کا کروں گے ان کو بھی جرت نہیں ہوگی نبی کریم پر اعتراض کرنے کی سب مانیں گے کہ نبی کریم علیہ سلام اولین و آخرین کے سارے حالات جانتے تھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جانتے سمجھنے آئی یہ بات ورنہ حضور پر بھی تو اعتراض ہو سکتا تھا کہ آپ تو تھے ہی نہیں مگر حضور پر اعتراض نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ حضور تھے حضور تھے حضور علیہ سلام دیکھتے ہیں سب کچھ قرآن کی آیتیں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ سلام کتنا عرصہ پہلے ہوئے نبی کریم علیہ سلام ہزاروں سال پہلے اور ان کا نمرود سے ہوا مناظرہ نمرود سے گفتگو ہوئی اللہ قرآن میں کیا فرماتا اللہ تعالی ارشاد فرماتا علم تر اے میرے حبیب کیا تُو نے نہیں دیکھا یہ استفاہ میں انکاری ہے جس کا معنی ہے تُو نے دیکھا ہے علم طرح میرے حبیب کیا تُو نے نہیں دیکھا الاللہ دی اس کی طرف حاج ابراہیم فی رب ہی جو ابراہیم سے لڑتا تھا ابراہیم کے رب کے بارے میں کون انا تاہ اللہ الملک جس کو ہم نے ملک دے رکھا نمرود تو ابراہیم علیہ سلام کا اور نمرود کا ہوتا ہے مقابلہ مناظرہ گفتگو ہوتی ہے اور اللہ نبی کریم سے فرماتا ہے میرے حبیب تُو نے دیکھا ہے نا تُو نے دیکھا ہے تو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ سلام اولین و آخرین کے سارے حالات جانتے ہیں اور نور نبوت سے مشاہدہ فرماتے چلے آئے ہیں اور مشاہدہ فرما رہے ہیں یہاں انہوں نے مشاہدہ فرمایا یہاں دیکھا کل قیامت کے دن شہادت دیں تو گواہ جو ہے نا گواہ وہ بھی ترجمہ صحیح ہے گواہ بھی حاضر و ناظر کو کہتے ہیں یہاں ایک بڑی پیاری بات کرتا ہوں سنو نبی کریم نے اللہ کے احکام ہم تک پہنچائے اللہ کی خبریں ہم تک پہنچائیں اور ہماری التجاؤں فریادوں کو اللہ تک پہنچائے اللہ سے نعمتیں لے کر ہمیں دے رہے ہیں ہماری التجاؤں فریادوں کو سن کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں ادھر سے لے کر دے رہے ہیں نعمتیں بھی لے کر دے رہے ہیں اور بخش سے بھی لے کر دیں گے اللہ اکبر یا عور یا ایوہ نبی اے غیب کی خبریں دینے والے اِن اَرْسَلْنَا کا بے شک ہم نے تجھے بھیجا شاہدہ حاضر و ناظر میں نے اپنی کتاب ذکر جمیل میں قرآن کی دس آیتیں پیش کی ہیں کہ شاہد کا مانا حاضر و ناظر شاہد کا مانا حاضر و ناظر اور جیسا میں نے ارد کیا کہ آپ کہیں گے گواہ تو گواہ بھی مانا صحیح ہے گواہ بھی اسی کو کہتی ہے جو حاضر و ناظر آگے اللہ کیا فرماتا شاہد و مبصر خوش خبری دینے والا و نظیر اور اللہ کے عذاب سے جرانے والا حضور اللہ کی رحمتوں اللہ کی بخششوں اللہ کی نعمتوں کی خوش خبری دیتی ایمان والوں نیک عمل کرنے والوں اور کافروں منابکوں نافرمانوں اور ظالموں کو اللہ کی عذاب سے دراتے بھی تو اب درہ یہ دو باتیں جو ہیں یہ درہ غور سے سنو حضور علیہ صلی اللہ السلام کو قیام تک پیدا ہونے والے لوگوں کا اللہ نے علم دیا تھا کہ کون مومن ہے کون کافر کون جنتی ہے اور کون دوجتی ہے یہ میں نہیں کہتا ترمدی شریف حدیث کی مشہور کتاب سیاد ستہ میں سے اس کے اندر حدیث حضور اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے حضور حضور کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھی آپ نے ان کو جنوب بلند کیا فرمایا میرے صحابیوں تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا یہ قائدہ تھا جب بھی حضور ان سے کوئی بات پوچھتے تھے وہ کیا کہتے تھے اللہ و رسولہ آلام حدیثیں بری فرد اللہ و رسولہ آلام اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے وہ ہمیشہ یہی کہتے اور یہ کہتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے رسول کو کیا خبر ہے یہ لفظ لکھے ہیں تقویت العبان اللہ ہی جانے رسول کو کیا خبر یہ لفظ ہے شابہ کیا کہتے تھے اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے صحابہ کے کہنے کے مطابق ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتا ہے نہیں بلکہ یہ آج کل کے بعد عقل مند ہوتے تو یہ نتیجہ نکالتے کہ جب یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو ان کو علم ہوتا تو پوچھتے کیوں اگر ان کو پتا ہوتا تو ہم سے جب پوچھ دے یہ نتیجہ نکالتے یہ اسی قسم کے نتیجے نکالتے وہ نتیجے تو نکلتے نہیں مگر ایمان نکل جاتے حضور نے ارشاد فرمایا یہ میرے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں ہیں میرے صحابیوں بتاؤ یہ کیا ہے ان کتابوں میں کیا ہے یہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم حضور نے فرمایا یہ میرے دائیں ہاتھ میں جو کتاب ہے اس میں تمام جنتیوں کے نام ان کے باب دادوں کے نام خاندان قبیلوں کے نام اور اللہ نے نیچے چوٹل کر دیا اور یہ جو میرے بائیں ہاتھ میں کتاب ہے جس میں تمام دو دکھیوں کے نام ہے ان کے باب دادوں خاندان قبیلوں کے نام اور اللہ نے نیچے ٹوٹل کر دیا معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور توزکیوں کی فیرست بنا کے اپنے محبوب کے دونوں ہاتھوں میں دے دی حضور علیہ صلی اللہ سلام جنتیوں کو ایمان والوں کو بشارتیں دیتی ہیں خوش خبریاں دیتی اور کافروں منافقوں ظالموں کو اللہ کی عذاب سے دراتی ہیں اب ذرا خوش خبری اور درانا اس کے متعلق چند باتیں سنو دیکھو حضور خوش خبری دیتی حضور علیہ صلی اللہ سلام فرماتے ہیں ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلح جنتی روغیر جنتی سات جنتی صحیح جنتی عبد الرحمن بن عوف جنتی ابو بیدہ جنتی یہ دس ہیں جن کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ ان دسوں کو حضور نے جنت کی بچا رہتے ہیں حالہ حضرت امام اہل سنت ایک شیر فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ دسوں جن کو جنت کام مجیدہ ملا وہ دسوں جن کو جنت کام مجیدہ ملا اس مبارک جماعت پہلا گھر سلام اور کس کو بشارت دی آپ سن ٹکے ہیں حضرت فاطمہ زہرہ سے فرمایا میری بیٹی کیا تُو اس پر خوش نہیں ہے کہ تُو جنت کی عورتوں کی سردار ہو فرمایا حسن حسین حسین جنت کے نوجوان آپ کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلام جب عمرہ کرنے کے لئے گئے تھے تو کافروں نے روک دیا جس کو تاریخ اسلام میں کہتے ہیں سلا خدیبیہ کیا کہتے ہیں سلا خدیبیہ وجہ یہ ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام عمرہ کرنے کے اراتے تھی مدینہ منظرہ سے چلے سیابی اکرام کو پتا چلا تو وہ بھی تیار ہو کر آنے لگ جائے اور پندرہ سو پندرہ سو سیابی حضور کے ساتھ اتر کافروں کو پتا چلا مدینہ آرہے عمرہ کرنے کے لیے آرہے ہیں اور یہ اتفاق ہے کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے مکہ کے کافیروں نے کہا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے مگر ادھر تیاری پوری ہو چکی ہے لوگوں نے مقابلے کی تیاری کی ہے نوجوان بڑے مشتہل ہیں تو اس سال آپ واپس چلے جائیں اگلے سال آ جانا کیونکہ اگر آپ آگئے اور کسی شرارتی آدمی نے شرارت کر دی کیونکہ درمیان میں شرارتی لوگ بھی ہوتی تو کسی نے شرارت کر دی تو خواہ مہا لڑائی شروع ہو جائے گی اور لوگوں نے تیاری کی ہوئی ہے اگر تلواریں بار نکل آئیں تو بہت سی جانے ضائع ہو جائیں گی بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے تو بہتر یہ ہے کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں تو نبی کریم نے کافروں کے درمیان سلا کے سی سال ہم واپس چلے جاتے ہیں اگلے سال آئیں گے تو تحریری طور پر یہ جو سلا ہوئی چند شرطوں پر اس کو کہتے ہیں سلا خدیبیہ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام واپس تشریف لے آئے یہاں ایک بات کرتا ہوں ایک کہا میں نے یہ بیان کیا تو ایک شخص نے رکا لکھ کے دے جا کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی جو چاہتا ہے وہی ہو جاتا ہے تو نبی نے عمرہ کرنا چاہا تو عمرہ نہیں ہوا تو عمرہ تو وہ کرنا سکے تو معلوم ہوا کہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوتا میں نے کہا کہ میں ایک ہی آیت پڑھتا ہوں قیامت تک جواب نہیں دے سکتا تفصیل میں میں نہیں جائے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَرْضَ لِعْبَادِهِ الْكُفْرِ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا اللہ کی رضا نہیں ہے کہ بندے کفر کریں وَلَا يَرْضَ اللہ کی رضا نہیں ہے اللہ نہیں چاہتا لِعْبَادِهِ الْكُفْرِ کہ اس کے بندے کفر کریں اور بندے کفر کر رہے ہیں یا نہیں دنیا میں کتنے کافر ہیں اور اللہ نہیں چاہتا کہ بندے کفر کریں اور بندے کفر کر رہے ہیں تو اللہ کی چاہت اور رضا کے خلاف ہو رہا ہے میں نے کہا پہلے اس کا جواز دے اللہ نہیں چاہتا بندے کفر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہے کہ بندے کفر کریں اور بندے کفر کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے بھی خلاف ہو رہا ہے یا نہیں میاں رسول اللہ کو چھوڑ دے پہلے اللہ کے متعلق جواب دے اور کہہ کہ اللہ بھی جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا تاکہ بالکل ہی ایمان کی صفحی ہو جائے ارے میاں نبی کریم آئے تھے نمونہ بن کے اور حضور کے کئی امتی بھی ایسے تھے جن کو حج کرنے کے لیے دجمنوں نے روک دینا تھا یا کئی ایسے حالات پیدا ہو جانے تھے کہ وہ حج نہیں کر سکتے تھے یا عمرہ نہیں کر سکتے تھے تو اگر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اس طرح نہ ہوتا تو جو آئندہ حج سے یا عمرے سے رہ جانے والے تھے ان کے واسطے مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں ان کے واسطے طریقہ کیا ہوتا کہ پھر وہ کیا کرے تو یہ طریقہ مقرر کرنے کے لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوا دیکھو میں آپ کو بتاؤں چند سالوں کی بات ہے کہ پاکستان سے حاجی آئے بہری جہاز پر بہری جہاز کو آپ کیا کہتے ہیں شد تو اتفاق سے مکہ میں ایک وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھے اور اس جہاز میں بھی چند آدمی تھے جو اس بیماری کا شکار تھے بیماروں تھے تو سعودی حکومت نے سارے جہاز کو ہی روک دی جہاز کڑا ہی ایسے مندر اگر ہم نے تم لوگوں کو چھوڑا اور تم لوگوں میں گئے تو بیماری پھیلے وہ جہاز میں ہی رہے بھی چند اسی طرح کئی لوگ ایسے آتی ہیں جن کے واسطے مجبوری پیدا ہو جاتی ہیں ابھی ہمکامہ ہوا ہے مکہ میں جو مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج کا حکم رکھتا ہے مسلمانوں کے لیے شرم کی بات ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا اور حرم شریف میں گولی چلی ہے سیکروں آدمی مر گئے ہیں تین دن تک حرم شریف میں لوگ نہیں آئے تو بولو ایسے حالات میں جو لوگ دور دراج سے عمرہ کرنے یا زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں عمرہ کرنے تو اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں جو عمرہ نہ کر سکے ان کو کہیں واپس جانا پڑے تو پھر ان کے لیے کیا قانون ہوتا اللہ تعالی نے اس واسطے یہ کروایا تاکہ آئندہ امت کے واسطے مسائل پیدا ہو جائیں کہ اگر کوئی صورت ایسی ہو جائے کہ تم عمرہ نہ کر سکو تو پھر تمہارے لیے میرے نبی کا طریقہ اور سنت یہ ہے تو یہ لوگ جو ہیں نا اصل حقیقت کو نہیں دیکھتے حکمت پر ان کی نظر نہیں ہوتی کہ اس میں حکمت ہے یہ تراز کریں گے پڑا پڑا خیر چھوڑو ان کو اپنی بات کرو جب حضرت عثمان گئے حضور نے حضرت عثمان کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا حضرت عثمان گئے کافروں سے جا کر بات چیتی ادھر کسی نے افوا اڑا دی مسلمانوں میں یہ افوا اڑ گئی کہ کافروں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا شہید کر دیا یہ افوا جو اڑی نا مسلمانوں میں تو مسلمانوں میں جوش پیدا ہوئی جذوہ پیدا ہوئی کہ ہمارے قاسد ہمارے نمائندے کو اوروں نے قتل کر دیا تو اب ہم ان سے لڑیں گے اور انتقام لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے جس درخت کا نام ہے ببول ہم لوگ اس کو کی کر بھی کہتے ہیں اور اس کی لوگ مسواک بھی کرتے ہیں ہمارے پاکستان ببول کی کر کا درخت سرکار دو عالم اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے صحابہ میں جب یہ افواہ اڑی تو صحابہ جوش اور جذبے کے ساتھ آئے حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے یہ بیعت تھی بیعت جہاد کہ ہم کافروں سے جڑے گے ان سے انتقام لیں گے کیوں انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کی ہے وہ قاسد کی ایسیت سے نمائندے کی ایسیت سے گئے تو اسے افواہ نے جب جذبے اور جوش کے ساتھ بیعت کی تو اللہ تعالی نے آئے تو تاہر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبا یہ اونک تحت الشجرہ بے شک اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جن مومنوں نے اے حبیب ترخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کی اللہ ان مومنوں سے راضی ہو جبکہ وہ تجھ سے بیعت کرتے تھے اور میرے حبیب ترخت کے نیچے تشریف فرماؤ اللہ کیوں راضی ہوا فَعَلِمَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ جو ان کے دلوں میں جذبہ تھا اللہ نے اس جذبے کو دیکھا تو اس جذبے کو دیکھ کر اللہ ان سے راضی ہو جس وقت یہ آئے تطری سے آبا نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اللہ کے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سب کو بخش دی یہ خوشکبریاں بیان ہو رہی ہیں میں بیان کر رہا ہوں خوشکبریاں فرمایا اللہ کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان سب کو بخش دیا اب سنو یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اگر نبی کریم کو علم ہوتا تو جب صحابہ بیعت کرنے لگے تھے تو حضور روک دیتے کہ بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جوش میں مت آؤ آرام سے بیٹھو کھنڈے ہو وہ عثمان قتل نہیں ہوئے میں جانتا حضور روک دیتے حضور نے بیعت لی معلوم ہوا حضور کو علم نہیں تھا اے ننے اے ہوئی گل میں کسمت ہے نا اپنی اپنی سارے واقعے میں سے ان کو یہ ملا جیسے ابھی میں نے محرم کا بیان کیا نا مسجد میں چار گھنٹے بیان کیا آباد میں ایک سجدہ جو بیٹھا رہا کسی وجہ سے باہر نکل کے کہتا ہے مولی صاحب یہ جو آپ نے تازیوں کے مطلب گھنٹے میں نے بری باتیں کی ہیں ہاں تجھے یہی بات پسند آئی ہے حضور کا ذکر ہوا ہے حضرت امام حسن السہین کا ذکر ہوا ہے حضرت فاطمہ زارہ کا ذکر ہوا ہے اوہ سارہ تُو نے جھوڑ دیا اور یہ چونکہ ذرا ان کے مطلب کی تھی نا مطلب کی بات کو بڑا پسند کریں گے یہ بات اچھا کیا ہے تو دوسرا کون سب برا کیا ہے سارہ ہی اچھا ہے ہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعد ہمارے دوستوں نے کہا کہ حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ جو یہاں آئے تھے وہ بھی تازیہ بناتے تھے اور وہ بڑی اللہ تھے میں نے ان سے ہی پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جو کچھ آج کل تازیوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہنے لگے نہیں تو میں نے کہا بس پر بات فرم خبر ہو ختم ہوگئی بات جو کچھ آج لوگ کرتے ہیں تازیہ کے ساتھ جس طرح تازیہ بناتے ہیں گلی گلی کچھے کچھے ان کو پھر آتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں کوئی نیچے سے گزرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے میں نے کہا صوفی صاحب کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہیں گے نہیں تو میں نے کہا بس پر ختم ہوگئی بات وہ امام حسین کا روزہ تبرکن بنا کر اور یہ میں نے بھی کہا کہ اگر کوئی تبرکن ان کے روزے کا نقشہ بنا کر رکھے تو جائد ہے جیسا کہ پہلے یہ کیمرے نہیں تھے تو لوگ بیت اللہ کا نقشہ بناتے تھے حضور کے گمبت پاک کا نقشہ بنا کر تبرکن گھر میں لگا لیتے لیکن آج کل تو کیمرے نکل پڑے آج سے بنانا کیا پورا پورا صحیح نقشہ کیمرے میں آ جاتا ہے دے نہیں تو لوگ اس کو لگاتی اب ہاتھے بنانے کی کوئی ضرورت ہے نہیں رہ گئی اسی طرح امام حسین کے روزے کا فوٹو لے لو وہ اپنے گھر میں تو برکن لگاؤ ہم کب روکے لیکن یہ تادیا بنا کے گلی گلی پھرنا اور اس کے اوپر چڑھاوے چڑھانا اور اندر قبر بنانا اس قبر میں امام حسین تو ہے نہیں اور شام کو اس کو توڑ دینا یہ کیا تماشا ہے بار صورت بعد یہ کر رہا تھا کہ یہ اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہیں اور باقی سب کو چھوڑ دیتے ہیں سنو ذرا غورتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر حضور کو علم ہوتا تو حضور بیعت کیوں لے ان کو روک دیتے ہیں کہ بھئی جوش میں مت آؤ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں بیعت ہے جہاد کی ضرورت نہیں حضرت عثمان زندہ ہے یہ اخواہ جو اڑی ہے یہ غلط ہے یہ خبر درست نہیں چاہیے تھا حضور روک دیتے ہیں تو میں نے کہا حضور علیہ السلام نے اس لیے نہیں روکا کہ میرے صحابہ کو بیعت کرنے والوں کو جو اللہ کی رضا کا تمغا ملنا ہے سند ملنی ہے دگری ملنی ہے وہ مل جائے وہ اپنے غلاموں کو محروم کرنے نہیں آئے تھے درجہ مرتبے دلوانے آئے تھے حضور کو علم تھا کہ حضرت عثمان زندہ ہے مگر یہ بتاؤ اگر حضور ان کو بیعت سے روک دیتے ان کا جذبہ تھنڈا ہو جاتا اور وہ بیعت نہ کرتے تو اللہ تعالی نے یہ جو ان کو اپنی رضا کی سند عطا فرمائی ہے یہ سند ان کو ملتی اور یہ سند کیوں ملی اللہ فرماتا ہے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ نے ان کے دلوں کا جذبہ دیکھا تو اس جذبے کے تحت اللہ نے سند عطا فرمائی تو رسول اللہ نے چاہا کہ یہ جذبے کا اظہار کریں اور اللہ تعالی اس جذبے سے راضی ہو اور راضی ہو کر ان کو اپنی رضا کی سندتا فرمائی اب رہا یہ کہ کیا حضور کو واقعی علم تھا کہ حضرت عثمان زندہ ہے علم تھا کیسے جب سے آپ نے بیعت کر لی نا تو اب حضرت عثمان تو وہاں تھے نہیں وہ تو تھے مکہ میں تو حضور نے کیا کیا فرمایا میرے صحابیوں تم نے بیعت کی ہے اور عثمان تو یہاں ہے نہیں تو یہ جو میرا دائیں ہاتھ ہے اس کو عثمان کا ہاتھ سمجھے اور یہ جو نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ عثمان کی بیعت ہے یہ اور درجہ ملا ان کو کہ حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دی اور کہا یہ عثمان کی بیعت ہے کیوں کہ اللہ نے بیعت کرنے والوں کو اپنی رضا کی سنت دی تھی نا تو حضور نے چاہا کہ عثمان بھی اس سنت دے سر فراد بھو بعد میں کوئی آنے والا یہ نہ کہے کہ رضا کی سنت تو ان کو ملی تھی جنہوں نے بیعت کی تھی اور حضرت عثمان نے تو بیعت نہیں کی تھی تو وہ اس سنت کے حق دار نہیں تو حضور نے اپنے دائیں ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا اور برمایا یہ عثمان کی بیعت ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے مگر میں اپنے دائیں ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے کر ان کی بیعت کرتا ہوں تاکہ بیعت کرنے والوں میں ان کا شمار بھی ہو جائے اللہ یا رسول اور ایک اس میں اور راج تھا کیا ذرا دیان سے سننا حضور کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہے اللہ اللہ قرآن میں فرماتا حضور کا ہاتھ اللہ کا اور حضور نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دی تو حضرت عثمان کا ہاتھ ہو گیا حضور کا ہاتھ اور حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اس میں یہ راج تھا کہ حضرت عثمان کے ہاتھ سے قرآن جمع ہوگا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن غیر کے ہاتھ سے جمع ہوا ہے اللہ رسول کے ہاتھ سے جمع ہوا ہے یہ راج تھا کہ عثمان کے ہاتھ کو غیر کا ہاتھ نہ سمجھنا عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ اور میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ تو حضرت عثمان کے ہاتھ سے قرآن جمع ہوا تو سمجھو کہ اللہ رسول کے ہاتھ سے قرآن جمع ہوا لو اور سنو بڑی پیاری بات کتنے سے ابھی حضور کے ساتھ تھے پندرہ سو پندرہ سو ہدیبیہ کے مقام پر یہ ہدیبیہ کہاں ہے جنہوں نے حضی کیا ہے وہ میری بات کو بڑی آسانی سے سمجھیں گے جنہوں نے نہیں کیا وہ یاد رکھیں جب وہاں جائیں گے تو ان کو سمجھنا بڑا آسان ہوگا انشاءال جب جتے سے مکہ شریف جائیں تو حرم کی حد شروع ہونے سے کوئی سات آٹھ میل پہلے سڑک سے دائیں طرف جو علاقہ ہے یہ ہدیبیہ کا مقام یہاں ایک گوہاں تھا جس کو کہتے تھے ہدیبیہ اور آج پاس کا علاقہ بھی ہدیبیہ کہنا اب وہاں عمارتیں بنی ہوئی لیکن عمارتیں بننے کے باوجود دیکھنے رہا اور جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ آج بھی وہاں اتنی اتنی ریت ہے ریتلا علاقہ ہے کوئی درخت نہیں اب تو عمارتیں بنی ہیں لوگوں نے اپنے گھروں میں عمارتوں میں درخت لگائے ہوں گے ورنہ پھیلے کوئی درخت نہیں تھا فاصلے پر پہاڑ ہیں اور ترمیان میں جو میدان ہے وہ ریتلا میدان ہے اتنی اتنی ریت ہے تو گرمی کا موسم تھا اتنی اتنی لیت کوئی سایہ نہیں درخت بغیرہ اور لچکر اسلام پندرہ سو سے ابھی نبی کریم کے ساتھ وہ جو کنوان تھا نا اس سے پانی نکال نکال کے کہ ابا نے پانی ستم کرتا ایک کترہ پانی کا نہیں رہتا یہ حالت ہو گئی اس کنوان کی کہ اس کنوان کی جو مٹی تھی نیچے جو ریت تھی وہ اتنی خوشک ہو گئی کہ اگر بھونک مارو تو وہ اڑے پانی کا ایک کترہ نہ رہ گیا اور میرا سو سے ابھی اور جنگل میں وہ کنوان پانی پینا موضو کرنا پانی کی کتنی جگہوں پر ضرورت ہوتی پانی نکال نکال کے سارا پانی ختم کرتا کہ ابا نے کہا یا رسول اللہ کنوان میں تو پانی بلکل ختم ہو گیا اور ہم تو بڑے پیاسے ہیں پیاس بھی ہے موضو بھی کرنے ہیں اور پانی کی تو بڑی ضرورت ہے اور پانی کا کنوان میں تو ایک کترہ نہیں تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر میں کیا کروں بولو میں بھی تو تمہارے جیسا ایک انسان ہوں بشر ہوں میرے اختیار میں کچھ نہیں جاؤ اللہ سے دعا مانگے اور ڈھونڈو کہیں دو چار تسمیل کا ایریا چکر لگاؤ کہیں سے پانی لاؤ جب لاؤگے تو لوٹا مجھے بھی دینا مجھے بھی ضرورت سرکار نے یہ نہیں فرمایا صحیح بخاری شریف ہدا کرتے جب سے ابا نے کہا حضور ہم تو شدت پیاسے پیتاب ہیں پانی کا ایک کترہ نہیں ہے وضو بھی کرنے تو اب کیا کریں سرکار نے فرمایا کوئی بڑا برطن میرے پاس لاؤ برطن لائے گئے لو حدیث کے الفاظ ہو فَوَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا يَدَهُ فِرْ رَكْوَتِ حضور نے اس برطن میں اپنا ہاتھ رکھا جب ہاتھ رکھا فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ فَيْنَا اَسَابِعَهُ کَامْثَالِ الْعُيُونَ جہا ابا کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ حضور کی پانچوں انگلیوں سے پانچ چشمیں جاری ہو عالی حضرت امام اہلِ سنت دھوم اٹھے اور انہوں نے ایک شیر کہا اس کو کہتے ہیں شائر قرآن عدیس کا ترجمہ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے دھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے دھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے دھوم کر نتیاں پنجابِ رحمت کی ہے جاری باہبا نتیاں پنجابِ رحمت کی ہے جاری باہبا اور دوندری جگہ فرماتے ہیں نور کے چسمیں لہرائیں دریاں پہیں انگلیوں کی کرامت پھیلا سلام انگلیوں کی کرامت پھیلا پانی نکلنا شروع ہے حضور نے فرمایا لسکر میں پکار دو کس کو پانی کی ضرورت ہے آجائے آجائے حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ تم کتنے آدمی تھے جنہوں نے پانی پیا وضو پیا کتنے آدمی تھے حضرتِ جابر فرماتے ہیں کہ تم پوچھتے ہو کتنے آدمی تھے خدا کی قسم اگر لاکھوں آدمی بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہو حضرت جابر فرماتے ہیں اگر لاکھوں بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا مگر اس دن ہم پندرہ سو تھے یہ صحیح بخاری کیا تھا اس دن ہم پندرہ سو تھے جنہوں نے پانی پیا وضو کیا مسکیدے بھرے وہ پانی جو سرکار کی انگلیوں سے لی اب اللہ تعالی نے آپ کو بھی مجھے بھی سمجھ عقل عطا فرمائیے ذرا سوچو کہ پندرہ سو آدمی نے پانی پیا جو بہت زیادہ پیا اگر دو دو گلاس بھی پیئے ہو ایک ایک سیر پہلے سیر ہوتا تھا کلو گیا پانی پیا ہو تو پندرہ سو کلو یا پندرہ سو سیر کے من بناو تن بناو گیلن بناو لیٹر بناو ہاں حساب لگاؤ کتنے ہو جائے اور پندرہ سو آدمی نے بوضو کیا بوضو پر کتنا پانی خرچ ہو زرا ٹوٹل لگاؤ حساب کرو کہ کتنا پانی ہے ہاں حساب لگاؤ کتنے ہو جائے اور پندرہ سو آدمی نے بوضو کیا بوضو پر کتنا پانی خرچ ہو جائے زرا ٹوٹل لگاؤ تو میں مختصرات کرتا ہوں اللہ تعالی ارشاد فرماتے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَرْ اے میرے حبیب بے سکم نے آپ کو کَوْسَرْ آتا کر دیا آتَيْنَا مَاضِی کا سیگا اور بچے بھی جانتے ہیں کہ ماضی گدرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں زمانہ تین قسم کا ہے نا زمانے کی تین قسم ایک گزر گیا جو گزر گیا اس کو کہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں پا عربی میں اردو میں کہتے ہیں ماضی اور جو موجود ہے چا پریزنٹ حال عربی میں اردو میں کیا کہتے ہیں حال اور جو آنے والا ہے اس کو کہتے ہیں مستقبل آنے والا تو ماضی گزرے ہوئے زمانے کو آپ کہتے ہیں پاک آتَيْنَا سیگا ہے ماضی کا کیا مانا اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو کَوْسَرْ دے دیا ہے یہ نہیں کہ دیں گے دے دیا اور کیسے دے دیا دینے کی بھی قسمیں ہیں ایک ہے قرض دینا بطور قرض دیا ہے دس دن کے لیے بیس دن کے لیے مہینے کے لیے دس مہینے کے لیے تو قرض جو ہوتا ہے وہ دے کر واپس لے گے بطور قرض نہیں دیا ایک ہوتا ہے بطور امانت دینا اور امانت میں آدمی خیانت نہیں کر سکتے بولو کوئی شخص آپ کے پاس بطور امانت دو سیر چاول رکھ جائے آپ کہتے ہیں رائی چند لفظ مجھے آتے ہیں دو سیر چاولوں میں سے آپ کوئی آدھا سیر نکال لیں تو یہ کیا ہے خیانت ہے یا نہیں امانت یہ ہے کہ بلکل اسی طرح رکھ دیں ایک دانہ بھی اس میں سے کم نہیں کریں نہیں نکال لیں تو ایک ہے بطور امانت دینا امانت میں سے آدمی خیانت نہیں کر سکتا اس میں سے لے نہیں سکتا اللہ نے بطور قرض نہیں دیا بطور امانت نہیں دیا کیا فرمایا یہ ہے عطا سے کسی کو عطا کر دینا اور جس کو عطا کر دیا جاتا ہے کوئی چیز عطا کر دی جاتی ہے اس کا اس کو مالک بنا دیا جاتا ہے پھر وہ جو چاہے کریں مثلا آپ کسی کو دوران عطا کر دیں دوران آپ عطا کریں کسی کو اور ساتھ یہ کہیں کہ دیکھ بھئی میں تجھے دوران عطا کر رہا ہوں مگر تُو خرچ نہیں کر سکتا تو یہ کوئی عطا ہے وہ کہے گا پڑے ہیں تیرے ران جب میں خرچی نہیں کر سکتا تو میں نے ان کو چاٹنا ہے دیکھ کر آنکھیں تھنڈی کرنی ہیں اور دکھ ہوگا یہ ضرورت ہے اور خرچ کر نہیں سکتے تو رکھ اپنے پاس میں اور آپ کسی کو کوئی چیز عطا کر دیتے ہیں تو اس کو مالک بنا دیتے ہیں یا نہیں اس کی مرضی آپ جس طرح چاہے خرچ کریں نہیں نہیں دور کے ہوں جاتے ہو یہ آنکھیں آپ کو کس نے عطا کی ہیں اللہ نے اور اللہ نے اختیار بھی دیا ہے یا نہیں کہ جب چاہو بند کرو کھولو دائیں دیکھو بائیں دیکھو نیچے دیکھو اوپر دیکھو ہاں اللہ نے اختیار بھی دیا ہے یا نہیں تو مجھے اور آپ کو جو چیز اللہ عطا کرے اللہ ہمیں اس کا مختار بنا دے جس طرح چاہے ہم کریں اور رسول پاس کو جو اللہ نے عطا کیا ہے اللہ نے اختیار نہیں دیا مختار نہیں بنایا مالک بنا دی مختار بنا دی تو مالک کوسر نے اپنی انگلیوں کا تعلق کوسر کے ساتھ جو رہا ہے اور صاحب کوسر بھر بھر کے پلا رہا ہے ہاں اور دیکھو علماء نے لکھا ہے وہ پانی جو حضور کی انگلیوں سے نکلا تھا وہ آب زمزم سے افضل تھا کیونکہ یہ آب زمزم تو زمین سے نکلتا ہے اور وہ مصطفیٰ کی پاک انگلیوں سے نکلا یہ وہاں کا واقعہ حدیبیہ تو میں ہر یہ کر رہا تھا جنہوں نے بیعت کی ان کو بھی حضور نے بشارت دی جتنے لوگ جنگِ بدر میں شریک ہوئے حضور نے کیا فرمایا یہ بھی صحیح بخاری کی حدود فرمایا اے اعمالو ماشیتم قد غفر اللہ لکم او بدر والو اب تم جو چاہو عمل کرو اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے اچھا بھئی آپ کہیں گے کہ مولی صاحب یہ تو بڑی دیر لگ جائے گی حضور کے سے ابتو بہت تم ایک بات کر دو حضور فرماتی ہے تو بالِ مرانی جس نے بھی مجھے ایمان کے ساتھ دیکھ لیا اس کے واسطے خوش خبری جس نے بھی ایمان کے ساتھ دیکھ رہی سبحان اللہ صحابہ کو خوش خبریاں ملی بدر والوں کو خوش خبری ملی حسنین کریم این کو فاطمہ زہرہ کو ہمارے لئے بھی بشارت ہے یا نہیں پڑھو قرآن سریع اللہ تعالی ارشاد فرماتا اور نیک عمل کی ہے تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے ہم سچے دل سے پڑھتے ہیں لا الہ محمد تمام ضروریات دین پر ہم ایمان رکھتے ہیں تو اب دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیک عمل بھی کریں کیونکہ بشارت کن لوگوں کے واسطے ہے جن میں دو چیزیں ہوں ایک ایمان اور نیک عمل ان کو خوش خبری دے دو جو ایمان لائے اور ایمان لائے کر نیک عمل کرتی ہے تو نیک عمل بھی کرو جیسے ہمارے محترم نے فرمایا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے عمل اس کو نوری بنا دے عمل اس کو ناری بنا دے نیک عمل کرے تو انسانی لباس میں فرشتوں سے افضل ہو جائے اور برے عمل کرے تو انسانی لباس میں حیوان سے بدتر ہو عمل اس کو نوری بناتا ہے عمل اس کو ناری بناتا ہے تو جو ایمان لا کر نبی کریم نے بشارت کی اللہ نبی کریم کو فرماتا ہے بشیر میرے معبور تو بشارت ہو کیونکہ ہم نے تجھے مبشیر بنا کے بشیر بنا کے بیجا ہے تو بزرگو نیک عمل کرو تاکہ ہم بھی بشارت کے حق دار ہو جائیں دیکھو میں ایک مثال پیش کرو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں مانتا ہوں خدا کی قسم میرا اس پر ایمان اور یقین ہے کہ پانی پیاس بجاتا ہے پانی پیاس بجاتا ہے میرا اس پر ایمان یقین یہی کہتا رہے اور پیئے نہیں پانی تو اس کی پیاس بجے گی صرف یقین رکھنے سے یا ایمان رکھنے سے اس کی پیاس بجے گی پیاس اس وقت بجے گی جب پیئے گا تو اس پانی پینے کے اثرات اس سے ظاہر ہوگا پیاسا ہوگا تو ہونٹ خشک ہوگا زبان سوکھی ہوگی ہلک خشک ہوگا چیرے کا رنگ ہی اور ہوگا اور پیئے گا تو چیرہ تر ہو تازہ تو ترو تازہ نہیں نہ ہوگا صرف ایمان رکھنے سے تو پیاس نہیں بجے گی پیئے گا تو پیاس بجے گی اور جب پانی پیئے گا تو پانی کے اثرات مرتب ہوں گے اسی طرح کوئی بیمار ہو وہ کہہ جی میرا ایمان ہے یقین ہے علاج کروانے سے دافٹر سے حکیم سے علاج نہیں رکھے اور علاج نہ کروائے تو بولو اس کو صحت حاصل ہوگی علاج کروائے گا حکیم کی دوائی کھائے گا جس چیز سے داکٹر منع کرے گا ان کو چھوڑے گا جن کو کرنے کے لئے کہے گا ان کو کرے گا داکٹر حکیم کی ہدایات پر عمل کرے گا دوائی استعمال کرے گا اسے ہوتے جائے صرف یقین رکھنے سے تو مرض نہیں جائے کسی طرح ہم مسلمانوں کا یہ آل ہو گیا ہم یہ کہتے ہیں مولانا خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے کہ اسلام سچا ہے ہمارا یقین ہے کہ اسلام سچا ہے ہمارا ایمان یقین ایمان یقین تو کہتے ہیں رکھنے سے یا صرف ایمان رکھنے سے اسلام اور ایمان کے اثرات مرتب نہیں ہو سکتے جب تک عمل نہ کر تو اصل چیز ہے عمل اسلام عملی مذہب اسلام ایک عملی دین ہے عمل کرو جب عمل کرو گے تو جس طرح آدمی دوائی کھاتا ہے اس دوائی کا اثر ہوتا ہے کھانا کھاتا ہے کھانے کا اثر ہوتا ہے پانی پیتا ہے پانی کا اثر ہوتا ہے جس طرح گزا کا اثر ہوتا ہے اسی طرح جب اسلام کے احکام پر عمل کرتا ہے تو عمل کا بھی اثر ہوتا عمل بنے ہوگئے ہیں نماز نہیں پڑھتے کوئی پوچھے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہماری اندر اندر ہی نماز ہوتی ہم باطنی نماز پڑھتے یہ سب شیطان کا چکر ہے وہ نے حضور نبی کریم نے ظاہری نماز پڑھی ہے یا نہیں حضور سے بڑھ کر کس کا درجہ تو یہ لو کہتی ہیں جیسے وہ ہمارے پاکستان میں ایک فقیر درویش بنا ہوا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا وہ بھی ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا جب نماز کا وقت آتا تو مولی صاحب نماز پڑھ لیتے وہ وہ نہ پڑھتا مولی صاحب نے کہا بابا تو میری باطنی نماز مولی کو کون سکھائے اس نے کہا کرتا ہوں تیرا انتظام تھوڑی دیر ہوئی تو اس کو پشاب لگا تو وہ اٹھ کر چلا تو مولی صاحب نے کہا کدھر جا رہے ہو اس نے کہا ٹوائلٹ میں بات روم کی طرح اس نے کہ پشاب بھی اندر اندر کر پینہ ظاہر کھانا بھی اندر اندر کھا لیا کرو پینہ بھی اندر اندر کر لیا کرو باقی سارے کام ظاہر ایک نماز بیچاری ایسی ہے جو اندر اندر تو یہ سب نفس و شیطان کا چکر ہے جو بھی مسلمان ہے آقل بالک زی ہوش اس کو نماز معاف کھڑے ہو کے نہیں پر سکتا بیٹھ کے پڑے بیٹھ کے نہیں پر سکتا لیتا لیتا اشاروں سے پڑے مگر معاف نہیں ایک بزرگ تھے بڑے کامل اللہ کے تیارے تھے بہت بوڑے ہو گئے اتنے ضعیف ہو گئے کہ اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا رب العالمین میں بہت بڑا ہو گیا ہوں اب مجھ سے اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا تو جو اونٹ جو جانور بہت ضعیر ہو جاتا ہے بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا تو مالک اس سے کام لینا چھوڑ دیتا تو مولا اکنیمہ مجھے بھی نماز معاف کر دی دی اب مجھ سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا دعا مانگی رات کو دعا مانگ کے سوئے صبح اٹھے تو مجزوب تھے اکل سلب ہو گئے اکل سلب ہو گئے دعا تو قبول ہوئی مگر اللہ نے اکل سلب کر لی صبح اٹھے تو مجزوب تھے یعنی جو ہوش میں ہے جب تک وہ زندہ ہے اس کو نماز معاف نہیں ہاں یہ جو مجزوب ہوتے ہیں جن کے ہوش و آواز فکانے نہیں ہوتے یہ مرفور کلم ان کو ہوش ہی نہیں تو میرے بذر کو اور دوستو یاد رکھو جب تک ہوش و آواز قائم ہے اور ہم زندہ ہیں نماز معاف نہیں چاہے بیمار ہو جائیں چاہے سفر میں ہوں تو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے ہمیں نیک عمل بھی کرنے چاہے نماز بھی پڑھو روزے بھی رکھو اللہ توفیق دے عجبی کرو زکاة بھی دو باقاعدہ اور سنو یہ تو ہیں فرائز اور میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو میری بات نہیں ہے امام ربانی حضرت امام مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے نفس اس کو سرکش گھوڑا سمجھو یہ ایک گھوڑا ہے جو سرکش اور یہ گھوڑا مطی نہیں ہوتا جب تک اس کے موں میں سنت نبوی کی لگام نہ دی جائے مجدد صاحب فرماتے ہیں اگر نفس کے گھوڑے کو مطی کرنا چاہتے ہو اس پر سوار اور مسلط ہونا چاہتے ہو تو یہ نفس کا گھوڑا ایک صورت میں مطی ہوتا ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ اس کے موہ میں نبی کریم کی سنت کی لگام دے دو چنانچہ یہ نفس مطی نہیں ہوتا جب تک سنت پر عمل نہ کیا جائے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کوئی پیر آ جائے تو وہ کہے کہ ذکر کیا کرو تو لوگ ذکر کریں گے بہت کچھ کریں اور کئی پیر ایسے بھی ہیں اللہ ماشاء اللہ یہاں تو ایسا نہیں کوئی بات ہوگی تو ان کو ایسے اس قسم کی عرکتیں بہت کریں اور اگر کہو داڑی رکھ لو موت پر جائے جیسے پاڑ گر گیا داڑی نہیں رکھ سکتے اور سب کچھ کرو لو کیوں بھائی ٹھیک بات ہے کسی کو کہو نا داڑی رکھو داڑی رکھنا اس پر بڑا بکوار یہ سر مارنا بڑا آسان ہے یوں یوں کرنا بڑا آسان ہے لیکن کہو داڑی رکھو حضور کی سنت ہے سارے نبیوں کی سنت ہے سارے سعبا کی سنت ہے سارے اہل بیعت کے اماموں کی سنت ہے سارے غوثوں کتبوں ولیوں کی سنت ہے سارے علماء کی سنت ہے داڑی رکھو داڑی جرہا رکھیں گے ٹھیک تو داڑی نہیں رکھیں گے تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نفس کا جو سرکس گوڑا ہے یہ اگر متی ہوتا ہے تو اس وقت جب اس کے موں میں سنت نبوی کی لگام دے تو صرف نماز روزہ نہیں اپنی شکلیں بھی سلامی بناو اپنی شکلیں اور اپنی صورتیں اور اپنا لباس بھی سنت کے مطابق کرو دیش کو نہ دیکھو اللہ رسول کو دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں مولی صاحب جیسا دیش ویسا دیش تو قیامت کے دن یہ بات اللہ کی بارگاہ میں چل سکے بھی اللہ فرمائے گا تم اسلامی لباس کہو نہیں پہنتے تھے تم نے داری کہو نہیں رکھی میرے نبی کی سنت کے مطابق تو تم کہے کہ مولا ہم افریقہ میں رہتے تھے تو اللہ مہم کر دے گا دیش نہیں چلے ہمارے رسول کی سنت کو ترجی دی یا زمانے کے رواد کو دیکھا یا نفس کی خاص کو دیکھا ایک طرف ہمارے نفس کی خاص ہے دوسری طرف حضور کی سنت ہم نفس کی خاص کو ترجی دیتے نفس کی خاص پر عمل کرتے ہیں نبی کریم کی سنت پر عمل نہیں کرتے تم میاں یاد رکھو زبانی کلامی جمع سرچ نہ کرو عمل کرو اپنے عمل سے اپنے کردار سے ثابت کرو کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کی شکل مسلمان کی صورت مسلمان کا کردار ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جائے اور آج ہمارا کردار دیکھ کر جنہوں نے تو ان کے اسلام میں داخل ہو کر کیا لیں ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے یعنی کریکٹر عمل ہمارا ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو اور ہوا ہے ہمارے اسلام کے کریکٹر کو دیکھ کر ہی کافر مسلمان ہو لیکن آج ہمارا کریکٹر جو ہے وہ اسلام کی راہ میں ہائل ہوا ہوا رکاوٹ بنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے نیک عمل بھی کرو اپنے گھروں میں بھی نیکی کی تلقین کرو اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دو مسلمانوں کی نوجوان لڑکیاں عورتیں اس طرح گلیوں بزاروں میں نہیں پھرنی چاہیے بڑا سخت معاملہ ہے تو میاں صرف ایک طرف ہی نہ دیکھو سب طرف دیکھو سارے معاملات کو پیش نظر رکھو اور ان پر عمل کرو اور کرو جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے واسطے سرکار دو عالم مبشر و نظی را کافروں مناسقوں ظالموں کے واسطے حضور نظیر ہے اللہ کے عذاب سے دراتے ہیں درنے کی صرف دو چار باتیں دو تین باتیں ارز کر کے ختم کر دیکھو حضور فرماتے ہیں میں میراج کی رات گیا بس ساڑھے گیارہ مجھے ختم ساڑھے نو شروع کی ساڑھے گیارہ ختم پندرہ منٹ را گئے حضی صاحب نے کہا جب میں یوں کروں تو بس سمجھ لے نہ ختم اب بھی انہوں نے یوں نہیں کیا میں نے اب اسی جان سے دیکھا بھی کچھ کریں کچھ نہیں کیا تو چاہے یوں نہ کریں ساڑھے کیا رہا میں دیکھا تم حضور فرماتے ہیں میں میراج کی رات گیا میں نے میراج کی رات دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے کہ فرشتے پتھر مار مار کے ان کے سروں کو توڑتے پوڑتے تھے فرشتے پتھر مار کے سر توڑ دیتے تھے اللہ پھر جوڑ دیتے فرشتے پھر توڑ دیتے اللہ پھر جوڑ دیتے اللہ کیوں جوڑ جا ہے اس لیے کہ ان کو سر پھوڑنے کی سزا برابر ملتی رہا جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازیں نہیں پڑتے تھے ان سروں کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے جو سر اللہ کی حضور نہیں جھکتے تھے سجدہ ریز نہیں ہوتے قیامت تک ان کو یہ سزا ملے گی اور آخرت کی سزا بھی باقی حضور فرماتے ہیں پھر میں گیا آگے تو کیا دیکھا کہ بعض لوگ تھے اور وہ ننگے تھے اور آگے پیچھے کے مقام پر چی تھڑے سے لپیتے ہوئے ہیوانوں چار پائیوں کی طرح وہ زمین میں پھر کر گندگی کھا رہے تھے نجاست کھا رہے تھے تو جبریل امین نے کہا یا زکاة ان پر فرض تھی اور یہ زکاة نہیں دیتے دنیا میں سیکھ بن کے رہتے تھے کوٹھیوں میں بنگلوں میں بڑی بڑی شاندار گزائیں کھتے تھے آج ان کی ذلت کا عالم دیکھئے اور ان کی خوراک دیکھئے حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے گیا تو کیا دیکھا کہ بعض آدمی ایسے تھے کہ ان کے آگے دو قسم کا گوشت رکھا ہوا ایک طرف تادہ ستھرا ایسا گوشت کہ جو آنکھوں کو اچھا لگے خوش نما اور ایسا کہ دل چاہے اس کو پکا کے کھائیں تادہ ستھرا گوشت تند رشت بکرے کا ایسا گوشت رکھا اور دوسری طرف سڑا ہوا بدبودار گندہ جیسے کوئی جانور مر جائے اور اس کو بار پھینک دیتے ہیں تو وہ پڑا پڑا پھول جاتا ہے بو چھوڑ دیتا ہے اس قدر متعفن ہو جاتا ہے کہ سارا راستہ ہی بدبودار ہو جاتا ہے وہاں سے گزر نہ ہی مشکل ہو جاتا ہے ایسا سڑا گندہ گوست وہ کھا رہے اور فرشتے ڈنڈے مار مار کے کھلا رہے کھاؤ اور فرشتے کہتے ہیں اگر تم نیک ہوتے پاک دامن ہوتے تو تمہارے لیے یہ تازہ حلال گوست ہوتا اب تمہیں قیامت تک یہ کھلایا جائے گا اور آخرت کی سزا بھی بھاقی جبریل امیر نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں حلال اور نیک بیویاں موجود تھیں ان کے ہوتے ہوئے یہ سنا اور بدکاری کرتے تھے گھروں میں بیویاں موجود حلال طیب ستری ان کے ہوتے ہوئے یہ غیر اور حرام گندی عورتوں سے یہ برائی کرتے تھے دنیا میں انہوں نے حرام گوش دکھایا قیامت تک ان کو یہ کھلایا جائے گا اور آخرت کی سزا بھی بھرکی حضور فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ آدمی تھے جن کو الٹا لٹکایا ہوا تھا پیر اوپر سر نیچے نہ عورتوں فرماتے ہیں پھر میں نے عورتوں کو دیکھا جو الٹی لٹکی ہوئی تھی پیر اوپر اور سر نیچے الٹی لٹکی ہوئی یہا عورتیں اور یہ لوہے کے سریے یہ اکیل جہنم کی آگ میں تپائے ہوئے سرخ وہ ان کے جسموں کے ساتھ لگائے جاتے اور وہ چیخ کر ہوئے ہوئے کر گبریل امیر نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے سوہروں کی غیر موجودگی میں غیروں سے نجائز تعلق رکھتی اور اپنے جسم پر غیروں کے ہاتھ لگواتی تھی تو وہاں انہوں نے غیروں کے ہاتھ لگوائے غیروں کا جسم اپنے جسم سے لگایا تو آج جہنم کی آگ میں تفائے ہوئے سریے لوہا ان کے جسم سے لگایا جا رہا ہے داغہ جا رہا ہے اور آخرت کا عذاب اور سزا بھی باتی حضور فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ بعد لوگ ایسے تھے کہ ان کے بیت اتنے بڑے تھے جتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے روم بیڈ روم بیڈ روم یا دوسرا ایک بڑا روم ہوتا ہے نا دائنگ دائنگ وہ درہ بڑا ہوتا ہے پتہ نہیں کون سا روم تھا حضور نے فرما اتنے بڑے کمرہ ہوتا ہے کمرہ پہلے کمرے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے پیٹ اور پیٹ بھی ایسے کہ فٹبال کی طرح کسے ہوئے نرم نہیں جیسے ان میں ہوا بری ہوئی ہو اور ان کے پیٹوں میں سامپ اور بچھو اور یہ زمین کے خطرناک قسم کے زہریلے کیرے دوڑ رہے نظر آتے ہیں دوڑتے ہوئے اور وہ کاٹتے ہیں اور ان کو کسی کروٹ چین نہیں بھلا جس کا اتنا بڑا پیٹ دوستو چین کیسے نہ کھڑا ہو سکے نہ بیٹ سکے نہ لیٹ سکے آئے آئے کر رہے بڑی تکلیف جبریل امین نے کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو رشوت لیتے تھے جنہوں نے حرام مال سے اپنا پیک بھرا سرات پیتے تھے سور کھاتے تھے حرام چیزوں سے انہوں نے اپنا پیک بھرا رات کو دعا مانگ کے سوئے صبح اُتھے تو مجزوب تھے اکل سلب ہو دعا تو قبول ہوئی مگر اللہ نے اکل سلب کر لی صبح اُتھے تو مجزوب تھے یعنی جو ہوش میں ہے جب تک وہ زندہ ہے اس کو نماز معاف ہاں یہ جو مجزوب ہوتے ہیں جن کے ہوش ہواز سکانے نہیں ہوتے یہ مرفور سلم ان کو ہوش ہی نہیں تو میرے پذر کو اور دوست یاد رکھو جب تک ہوش ہواز قائم ہے اور ہم زندہ ہیں نماز معاف نہیں ہے چاہے بیمار ہو جائیں چاہے سفر میں ہوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے نماز بھی پڑھو روزے بھی رکھو اللہ توفیق دے عجبی کرو زکاة بھی دو باقائد اور سنو یہ تو ہیں نا فرائض کچھ واجبات بھی کچھ سنتیں بھی آج کل لوگ سنتوں کی پرواہ نہیں کر اور میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لکھا ہے مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو نفس ہے نفس اس کو سرکش گھوڑا سمجھے یہ ایک گھوڑا ہے جو سرکش اور یہ گھوڑا مطی نہیں ہوتا جب تک اس کے موں میں سنت نبوی کی لگام نہ دی جائے مجدد صاحب فرماتے ہیں اگر نفس کے گھوڑے کو مطی کرنا چاہتے ہو اس پر سوار اور مسلط ہونا چاہتے ہو تو یہ نفس کا گھوڑا ایک صورت میں مطی ہوتا ہے اور وہ صورت یہ ہے کہ اس کے موہ میں نبی کریم کی سنت کی لگام دے گا چنانچہ یہ نفس مطی نہیں ہوتا جب تک سنت پر عمل نہ کی جائے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہو کوئی پیر آ جائے تو وہ کہے کہ ذکر کیا کرو تو لوگ ذکر کریں گے بہت کچھ کریں اور وہ کہے کہ وجد کیا کرو بعضوں کو یہ اشارہ کر دیں کئی پیر ایسے بھی ہیں اللہ یعنی اس قسم کی عرقتیں بہت کریں اور اگر کہو داڑی رکھ لو موت پر جائے جیسے پہاڑ گر گیا داڑی نہیں رکھ سکتے اور سم کچھ کرو لوگ چاو بھائی ایک بات ہے کسی کو کہو نا داڑی رکھو داڑی رکھ رکھنا اس پر بڑا دشوار یہ سر مارنا بڑا سان ہے یوں یوں کرنا بڑا سان ہے لیکن کہو داڑی رکھو حضور کی سنت ہے سارے نبیوں کی سنت ہے سارے ابا کی سنت ہے سارے اہل بیعت کے امام کی سنت ہے سارے خوش و ولیوں کی سنت ہے سارے علماء کی سنت ہے داڑی رکھو داڑی ذرا ہے تو داڑی نہیں رکھیں تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نفس کا جو سرکس گھوڑا ہے یہ اگر متی ہوتا ہے تو اس وقت جب اس کے موں میں سنت نبضی کی لگام پہ تو صرف نماز روزہ نہیں اپنی شکلیں بھی اسلامی بناؤ اپنی شکلیں اور اپنی صورتیں اور اپنا لباس بھی سنت کے مطابق کرو دیش کو نہ دیکھو اللہ رسول کو دیکھو بعض لو کہتے ہیں مولی صاحب جیسا دیش ویسا دیش تو قیامت کے دن یہ بات اللہ کی بارگاہ میں چل سکے گی اللہ فرمائے گا تم اسلامی لباس جون ہی پہنتے تھے تم نے دیش نہیں چلے گا وہاں تو یہ ہے کہ تم نے ہماری رضا کو ترجی دی ہمارے حکم کو ترجی دی ہمارے رسول کی رضا کو پسند کیا ہمارے رسول کی سنت کو ترجی دی یا زمانے کے رواد کو دیکھا یا نفس کی خاص کو دی ایک طرف ہمارے نفس کی خاص ہے دوسری طرف حضور کی سنت ہم نفس کی خاص کو ترجی دیتی نفس کی خاص پر عمل کرتے ہیں نبی کریم کی سنت پر عمل نہیں تمہیں یاد رکھو زبانی کلامی جمع سرچ نہ کرو عمل کرو اپنے عمل سے اپنے کردار سے ثابت کرو کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کی شکل مسلمان کی صورت مسلمان کا کردار ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو اور آج ہمارا کردار دیکھ کر جنہوں نے مسلمان ہونا ہیں وہ بھی نہیں ہو رہے ہیں میں ٹھئی کہہ رہا ہوں کہتے ہیں مسلمان وں جس کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو اور ہوا ہے ہمارے اصلاف کے کریکٹر کو دیکھ کر ہی کافر مسلمان ہو لیکن آج ہمارا کریکٹر جو ہے وہ اسلام کی راہ میں ہائل ہوا ہوا رکاوٹ بنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے نیک عمل بھی کرو اپنے گھروں میں بھی نیکی کی تلقین کرو اپنی عورتوں کو پردے کا حکم دو مسلمان کی نوجوان لڑکیاں عورتیں اس طرح گلیوں بزاروں میں نہیں پھر نہیں چاہیے بڑا سخت معاملہ تو میاں صرف ایک طرف ہی نہ دیکھو سب طرف دیکھو سارے معاملات کو پیشے نظر رکھو اور ان پر عمل کرو اور کرو جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے واسطے سرکار دو عالم مبچر ہیں و نظیر آ کافروں مناسکوں ظالموں کے واسطے حضور نظیر اللہ کے عذاب سے در آتے درنے کی صرف دو چار باتیں دو تین باتیں اذکر کے ختم کر دے دیکھو حضور فرماتے ہے میں میرات کی رات گیا بس سادے گیارہ مجھے ختم سادے نو شروع کیا سادے گیارہ ختم پندرہ منٹ رائے حاجی صاحب نے کہا تا جب میں یوں کروں تو بس سمجھ نہیں کیا اب انہوں نے یوں نہیں کیا میں نے اب اسی جان سے حضور فرماتے میں میرات کی رات گیا میں نے میرات کی رات دیکھا کچھ لوگ ایسے تھے کہ فرشتے پتر مار مار کے ان کے سروں کو توڑتے پوڑتے فرشتے پتر مار کے سر توڑ دیتے تھی اللہ پھر جوڑ دے فرشتے پھر توڑ دیتے اللہ پھر جوڑ اللہ پھوڑنے کی سزا برابر ملتی ہے جبریل امیر نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازیں نہیں پڑتے تھے ان سروں کو توڑا پھوڑا جا رہے جو سر اللہ کی حضور نہیں جھکتے تھے سجدہ ریز نہیں قیامت تک ان کو یہ سزا ملے گی اور آخرت کی سزا بھی جاتی حضور فرماتے ہیں پھر میں گیا آگے تو کیا دیکھا کہ بعض لوگ تھے اور وہ ننگے تھے اور آگے پیچھے کے مقام پر کی تھڑے سے لپیتے ہوئے حیوانوں چار پائیوں کی طرح وہ زمین میں پھر کر جندگی کھا رہے تھے نجاست کھا رہے تھے تو جبریل امیر نے کہ یار رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بڑے بڑے مالدار تھے زکاة ان پر فرض تھی اور یہ زکاة نہیں دیکھتے دنیا میں سیخ پن کے رہتے تھے کوٹھیوں میں بنگلوں میں بڑی بڑی شاندار گزائیں کہتے تھے آج ان کی زلط کا عالم دیکھئے اور ان کی خوراک دیکھئے حضور فرماتے ہیں پھر میں آگے گیا تو کیا دیکھا کہ بعض آدمی ایسے تھے کہ ان کے آگے دو قسم کا گوشت رکھا ہوا ایک طرف تازہ ستھرا ایسا گوشت کہ جو آنکھوں کو اچھا لگے خوش نماء اور ایسا کہ دل چاہے اس کو پکا کے کھائیں تازہ ستھرا گوشت تند رس بکرے کا ایسا گوشت رکھا اور دوسری طرف سڑا ہوا بدمودار گندہ جیسے کوئی جانور مر جائے اور اس کو بار پھینک دیتے ہیں تو وہ پڑا پڑا پھول جاتا ہے بو چھوڑ دیتا ہے اس قدر متعفن ہو جاتا ہے کہ سارا راستہ ہی بدمودار ہو جاتا وہاں سے گزر نہ ہی مشکل ہو جاتا ہے ایسا کھڑا ہوا گندہ گوشت وہ کھا رہے اور فرشتے دنڈے مار مار کے کھلا رہے کھو اور فرشتے کہتے ہیں اگر تم نیک ہوتے پاک دامن ہوتے تو تمہارے لیے یہ تازہ حلال گوشت ہو اب تمہیں قیامت تک یہ کھلایا جائے گا اور آخرت کی صدا بھی باقی جبریل امیر نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں حلال اور نیک بیویاں موجود تھیں ان کے ہوتے ہوئے یہ سنا اور بدکاری کرتے تھے گھروں حرام گندی عورتوں سے یہ برائی کرتے تھے دنیا میں انہوں نے حرام گوشت کھایا قیامت تک ان کو یہ کھلایا جائے گا اور آخرت کی صدا بھی باقی حضور فرماتے ہے پھر میں نے دیکھا کہ آدمی تھے جن کو الٹا لٹکایا ہوا تھا بیر اوپر سر نیسے نہ فرماتے ہیں میں نے عورتوں کو دیکھا جو الٹی لٹکی ہوئی تھے پیر اوپر اور سر نیسے الٹی لٹکی ہوئی یہاں عورتیں اور یہ لوہے کے سریے یہ اکیل جہنم کی آگ میں تپائے ہوئے سرخ وہ ان کے جسموں کے ساتھ لگائے جاتے اور اور وہ چیخ کی ہوئے ہوئے کرتے جبریل امیر نے کہا یار رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے سوہروں کی غیر موجودگی میں غیروں سے ناجائز تعلق رکھتی اور اپنے جسم پر غیروں کے ہاتھ لگواتی تھی تو وہاں انہوں نے غیروں کے ہاتھ لگوائے غیروں کا جسم اپنے جسم سے لگایا تو آج جہنم کی آگ میں تپائے ہوئے سریے لوہا ان کے جسم سے لگایا جا رہا ہے داغہ جا رہا ہے اور آخرت کا عذاب اور سزا بھی بہتا ہے ایسے کہ فتبال کی طرح کسے ہوئے نرم نہیں جیسے ان میں ہوا بری ہوئی ہو اور ان کے پیٹوں میں سامپ اور بچھو اور یہ زمین کے خطرناک قسم کے زہریلے کیرے دوڑ رہے نظر آتے ہیں دوڑتے ہیں اور وہ کاتھیں اور ان کو کسی کروٹ چین نہیں بھلا جس کا اتنا بڑا پیٹ ہو اس کو چین کیسے نہ کھڑا ہو سکے نہ بیٹ سکے نہ لیٹ سکے آئے آئے کر رہے بڑی تکلیف جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو رشوت لیتے تھے جنہوں نے حرام مال سے اپنا پیٹ بھرا سراب پیتے تھے سور کھاتے تھے حرام چیزوں سے انہوں نے اپنا پیٹ بھرا وہاں انہوں نے مدے لیے چدخار لیے آج اسی پیٹ کی مصیبت میں مبتلا ہیں یہ تو برزت کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب ابھی بھر کسی طرح ترہ ترہ کی برائیاں کرنے والے ترہ ترہ کے عذابوں میں مبتلا دکھائے گئے تو نبی کریم نے اپنی امت کو یہ باتیں بتائیں فرزت کے حالات بتائیں قیامت کے حالات بتائیں توزت کی سزائیں بتائیں کہ اللہ نے دوزخ میں کیا کہ عذاب تیار کیے ہیں تاکہ بد عملیاں کرنے والے اور کافر منافق درے اور ایمان لائے تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ النبی اینا ارسل نا کا اے غیب کی خبریں دینے والے بے شک ہم نے تجھے بھیجا شاہد و مبشر و نظیر حاضر و ناظر خوش خبریاں دینے والا اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی سزاؤں سے بد عملوں کو قافروں کو درانے والا و دائے یا نیل اللہ بے از نہیں اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے و سراجم نی را اور چمکا دینے والا آف یہ آخری دو عملے جو ہیں اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے انشاءاللہ کسی دوسری مجلس میں ان کے متعلق مقتصر گفتگو کریں گے اب کھڑے ہو کر عدب سے یا رسول صلاح علیقہ یا حبیب صلاح علیقہ صلاح علیقہ صلاح علیقہ حبیب سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ رحمت اللہ تاج والے تو کہاں کہ راج والے عرش کی میرا جو والے ہم آش یوں کی لاج والے یا نبی صلاح علیقہ یا رسول صلاح حبیب سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سلاللہ علیکہ وسلم آپ کے ہو کر چیئے ہم اور نام نامی پر مرے ہم جب قیامت میں اُٹھے ہم عرض ایس طرح کرے ہم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حدیت سلام علیکہ سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے سبز کمبت جے مجید جے مجید سلام علیکہ ارض کرتے ہیں سلام 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 علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا وعزوادکا وعولیاء امتکا وعلماء ملتکا یا نبی اللہ روائے خیر کرو ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطبع لئینا انکا انتا طواب الرحیم بحرمت سید المرسلین یا رب العالمین ہمیں سچا پکا مسلمان بنا مولا کریم اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ برداری کرنے کی توفیق یا رب العالمین نافر مانی سے بچا نفس و شیطان کے دھوکے اور فریب سے اپنی حفاظت میں یا رب العالمین اپنی اور اپنے حبیب کی اور اپنے تیاروں کی سچی محبت عطا کرنے اپنے صالحین بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرنے یا رب العالمین جتنے لوگ بھی محبت سے اس پاک مجلس میں تشریف لائے ہیں حالانکہ آج بارش بھی ہے اور مسلسل گیارہ روز تقریریں سن کر تھکے ہوئے بھی ہیں تو یا رب العالمین جتنے ہمارے بھائی بزرگ اس پاک محثل میں شریک ہوئے اخلاص محبت کے ساتھ ان کی دینی دنیاوی جائز مرات کوری فرمائے ان کے رزق میں روزی میں مال جان اولاد میں خیر و برکت کر یا رب العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی ان کو عزت و عزمت فتح و نشرت عطا فرماؤ ان کو دشمنوں سے ظالموں سے اپنی حفاظت میں رکھ یا رب العالمین ہم کنہگار بندے سیاہکار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ تیرے حبید حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کی خاطر تو نے کل کائنات کو فیدا کیا ان کے تفائل ہماری دعاوں کو خبور ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع علیم و تب علینا یا مولانا انکا انتا سواب الرحیم بحرمت سید المرسلین ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم آمد محمد مادم الجود والکرم واله وصحبه وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یتفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحب لا الہ اللہ محمد رسول اللہ بحب 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 موسیقی